السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہی آلاللہ واللعنت الدائمت والا عدائهم عدائلہ من یوم عداوتہم الى یوم لقائلہ اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالیٰ فی کتابه المجید وفرقانه الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما محمد الا رسول کا دخلت من قبله الرسول افئین ماتا او قتل انقلبتم علی آقابکم ومن ینقلب علی آقابی فلنج ذر اللہ شیع فسجد زی اللہ الشاکرین صدق اللہ علی العظیم درود پڑھئے محمد وآلہ محمد خدا ون تبارک و تعالیٰ تمام مومنین کو اپنے حفظ و امان میں محفوظ فرمائے تمام مومنین کے حفظ و سلامتی کے لیے صلوات پڑھئے محمد وآلہ محمد اللہ منا صلی علی محمد وآلہ محمد یوم ارتحال جنگداز رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راہل حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی آپ تمام حاضرین کی خدمت میں و تمام رہ روان راہ ولایت و امامت و تمام امت اسلامیہ کو تازیت و تسلیت عرض ہے یہ دن امت اسلامیہ کے لیے ایک طرف سے سوگ و عزا کا دن ہے اور رہبر کبیر انقلاب اسلامی کا سایہ شفقت اس ملت کے سر سے اٹھنے کا دن ہے لیکن جس ہستی کی رہلت کا دن ہے اس کی یاد بہت عظیم ہے اور یہ دن ازباب قدردانی تمام ملت اسلامیہ و بالخصوص ملت تشیع پوری دنیا میں تکریم و تعظیم کے طور پر بجال آئے اس دن کو جیسا کہ مرکد امام پر و مزار امام پر تہران میں ہر سال یہ دن بہت ہی باشکوہ و احتشام کے ساتھ برپا ہوتا ہے اور رہبر معظم انقلاب اسلامی ہر سال و امسال بھی انہوں نے خطاب فرمایا اور فرماتے ہیں پوری دنیا کو توقع ہوتی ہے انتظار ہوتی ہے جو حامی ہیں اس راہ کے انقلاب اسلامی کے و رہبر کبیر انقلاب اسلامی امام راہل کے انہیں بھی توقع ہوتی ہے اس دن ملت اسلامیہ کیا کرتی ہے کیا اکس العمل دکھاتی ہے اور اسی طرح دشمنانی دین و دشمنانی انقلاب ان کی بھی نگاہیں اس دن پر مرکوز ہوتی ہیں وہ متمرکز کہ آج کا دن ملت اسلامیہ کیسے گزارتی ہے آیا وہ شخصیت جس نے صدیوں بعد فراموشدہ دین اللہ کا ورطہ فراموشی سے نکالا اور اسے منصہ اقتدار تک پہنچایا آیا یہ ملت اس ہستی کو یاد رکھے ہوئے ہے یا بھول گئی ہے اور آیا اس کی راہ پر چلنے والے آج بھی پرعظم ہیں یا چھوڑ چکے ہیں اپنے ارادوں کو بدل چکے ہیں الحمدللہ آج کا دن پوری دنیا میں بہت سارے مقامات پر یہ پیغام دینے میں کامیاب ہوا ہے کہ ابھی بھی اس راہ کو جاری رکھنے والے موجود ہیں ہرچند ایسے بھی موجود ہیں جو ابنا زمان و ابنا الوقت ہیں فرزندان وقت ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ بڑی بڑی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں ظاہر ہے وہ امام خمینی جیسی حقیقت و حستی کو بھی بھول گئے ہیں اور بعض اپنی مسلحتوں کی وجہ سے مفادات کی بنا پر اور دیگر اپنی مجبوریوں کی بنا پر آج خاموشی کے ساتھ اس دن کو گزارا ہے وہ اس دن کو تیع کر گئے ہیں یہ سعادت ہے ہمارے لئے و آپ سب کے لئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس نعمت کی قدردانی و شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائی ہے بہت عظیم نعمت جسے میں اکثر عزیزوں کی خدمت میں عرض کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عصر امام خمینی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائی اور یہ نعمت عظماء اور یہ توفیق الہی کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو انقلاب اسلامی کی نورانی ماحول کے بعد خدا ون تبارک وطالہ نے وجود عطا کیا ہے اور ہمیں ہستی عطا کی ہے سیدو شہدہ علیہ السلام نے ہم سب کو نعمتوں کی قدردانی کا طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح انسان اللہ کی نعمتوں کو پیچانی اور ان پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر گزار ہو سیدو شہدہ علیہ السلام دعائی شریف عرفہ میں ایک مفصل فیرست خدا ون تبارک وطالہ کی نعمتوں کی ذکر فرماتے ہیں بارگاہ اے خدا ون تبارک و تعالی میں شکر گزار ہیں کہ اے پروردگار تو نے مجھے آئمہ کفر و دولت کفر و حکومت کفر کے سائے میں پیدا نہیں کیا میری ولادت کو معخر کرتا رہا اس وقت تک تو نے میری ولادت کو تاخیر میں ڈالا جب تک اس سرزمین پر دولت کریمہ حق کا دولت اسلامی و حکومت الہی رسول اللہ کی سربراہی میں قائم نہیں ہو گئی اس وقت تک تو نے میری ولادت کو معخر کیا ہے میں اس نعمت پر تیری بارگاہ میں شکر گزار ہوں کہ میری ولادت دولت کریمہ کے سائے میں ہوئی ہے یہ نعمت شناسی فقط مکتب حسینی میں انسان کو معلوم ہے عموماً غلوں پر جن کے ہاں نعمت منحصر ہیں غلات کے اندر روٹیوں کے اندر وہ لوگ اس قسم کی نعمتوں کی طرف متوجہ نہیں ہوتے اور اسی وجہ سے کہ لوگ شاکر نہیں ہیں وہ ہم شاکر نہیں ہیں ہمارے سروں کے اوپر حکومت الہی کا سایہ بھی نہیں ہے چونکہ ہم راضی ہیں دولتِ کفر پر بھی راضی ہیں دولتِ نفاق پر بھی راضی ہیں دولتِ ظلم پر بھی راضی ہیں جس قسم کا سایہ بن جائے جو بھی بنا دے ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا یہ کفران نعمتِ خدا وان تبارک و تعالیٰ ہے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی ہے اور ہمیں اس کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم عصرِ امام خمینی میں پیدا ہوئے ہیں یہ عصر امام خمینی کا زمانہ ہے اس کے اپنے تقاضے ہیں اس کے اپنے لوازمات ہیں جن کو پورا کرنی کی ضرورت ہے قرآنِ کریم کی آیتِ کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں سرنامہِ کلام قرار دی ہے سورہِ مبارکہِ آلِ عمران کی آیہ ایک سو چوالیس جس میں اللہ تعالیٰ کا فرمانہ ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولٌ یہ ہستی جن کا نامِ گرامی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ اللہ کے رسول ہیں اللہ کی جانب سے تمہاری ہدایت و نجات کے لیے مبعوث ہوئے ہیں قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُولٌ یہ خاتم و رسول ہیں لیکن ان سے پہلے بھی بہت سارے رسول و انبیاء مبعوث ہوئے ہیں اور قانون ہے اللہ تعالیٰ کا کہ ہر ایک نے اس دنیا میں آ کر اپنا اہد پورا کر کے اس دنیا سے چلے جانا ہے رسول اللہ بھی خاتم الانبیاء بھی اس دنیا میں تشریف لائے اور سنت خدا و قانون الہی کے مطابق اس دنیا سے اپنا اہد وفا کر کے چلے جائیں گے اب قرآن کا سؤال ہے اللہ تعالیٰ کا ان لوگوں سے جنہوں نے رسول اللہ کے بعد زندگی بسر کرنی ہے وہ نسلیں جو بعد از رسول آئیں گی ان سے قرآن کا سؤال ہے افا ان ماتا او قتلا یہ رسول اگر وفات پا جائیں یا شہید ہو جائیں اس کے بعد تم نے کیا کرنا ہے قد خلت من قبل رسول افا ان ماتا او قتلا انقلابتم الى اعقابکم اس وقت جب رسول تمہارے درمیان نہیں ہوں گے شہید ہو گئے یا وفات پا گئے آیا تم اسی اپنی سابقہ حالت پر لوٹ کر پلٹ کر چلے جاؤ گے اقبی انقلاب کرو گے یا اس راہ پر رہو گے جس راہ پر رسول اللہ نے تمہیں ڈالا ہے وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ آقِبَيْ فَلَنْ يَذُرُ اللَّهَا شَيَّا اور یہ ذہن میں رکھو کہ اگر تم اسے کسی نے اقبی انقلاب کیا تو اس سے اس کا اپنا نقصان ہوگا اللہ کا کوئی نقصان وزرر نہیں ہے اس آیاء کریمہ میں جیسے ہم نے گزشتہ ایام میں ایام ملاد رسول اللہ میں وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے متعدد مقامات پر خدا بنت بارک پتالہ نے دو انقلاب کا ذکر کیا ہے ایک انقلاب کا ذکر باطنی طور پر کیا ہے اور ایک کا ظاہری طور پر کیا ہے یعنی ایک انقلاب کا ذکر اشارے میں ہے اور ایک انقلاب کا ذکر وضاحت کے ساتھ روشن وضاحت کے ساتھ ہے ایک کا نام ہے انقلاب نبوی اور ایک کا نام ہے انقلاب عقوی انقلاب نبوی سورہ آل امران و سورہ جمعہ و دیگر قرآنی آیات کے اندر ذکر ہوا ہے جس میں حق تعالیٰ کا فرمانہ ہے یا بعض مقامات پر ہے یہی آیت تقرار ہوئی ہے تھوڑے سے فرق کے ساتھ سورہ مبارکہ جمعہ میں جس میں حق تعالیٰ کا فرمانہ ہے کہ تم پہلے واللوگ رسول اللہ کی بیست سے قابل ظلالت میں تھے گمراہی میں تھے اور رسول اللہ نے بیست کے ذریعے اور بیست کے بعد اس گمراہی سے لوگوں کو نکالا اور ہدایت کے آلہ ترین مقام تک پہنچایا یہ ایک انقلاب رنما ہوا تاریخ کے اندر اور اس صفحہ ہستی میں جسے انقلاب نبوی کہتے ہیں انقلاب نبوی ظلالت سے نکل کر ہدایت تک آنا انقلاب نبوی ہے اور یہ رسول اللہ وہ قوم جو ظلالت میں ڈوبی ہوئی تھی غرق تھی مکمل طور پر اس قوم کو اس ظلالت کی دلدل سے نکال کر ہدایت کے آلہ ترین نکتے تک و منارے تک پہنچایا یہ انقلاب نبوی و انقلاب رسول اللہ تھا اب قرآن سوال کر رہا ہے سورہ مبارکہ آل عمران کی اس آیت میں کہ انقلاب نبوی کے بعد و وفات نبی کے بعد اس رہبر الہی کے جانے کے بعد امت نے کیا کرنا ہے آیا امت نے رہبر کے راہ کو جاری رکھنا ہے یا اس راہ کو چھوڑ دینا ہے انقلاب اقبی کرنا ہے اقب پشت کو کہتے ہیں عربی زبان میں آیا پشت پہ پلٹ جانا ہے زلالت کی طرف دوبارہ لوٹ کے چلے جانا ہے فاسد حکومتوں کی طرف فاسد رسومات کی طرف غلط تحذیب کی طرف اور جاہلیت کی طرف لوٹ کر جانا ہے یا ہدایت کے سفر کو مزید آگے بڑھانا ہے یہ دو راہ رہبر کے بعد نبی کے بعد رسول اللہ کے بعد امتوں کے لئے وہ امت اسلامی کے لئے قرآن پیش کر رہا ہے اس دو راہی پہ جب آوگے تو کدھر جاؤگے کیا انتخاب کروگے آیا انقلاب نبوی کو جاری رکھوگے یا انقلاب عقبی میں جاؤگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل تمام احتمام کر دیا تھا کہ لوگ راہ نبوی کو جاری رکھیں و انقلاب عقبی کا شکار نہ ہو راہ نبوی کو آخر تک تیئے کریں راہ نبوی شروع ہوا رسول اللہ سے اختتام تک نہیں پہنچا اپنے مقصد اصلی تک نہیں پہنچا اس کو مقصد اصلی تک پہنچانا امت کا کام ہے نبی راستے شروع کرتے ہیں ان راہوں کی انتہا تک امتیں پہنچتی ہیں امتوں کو راستے دکھاتے ہیں ان راہوں کو تیئے کرنے کا طریقہ بتاتے ہیں امتیں ان راہوں کو آخر تک چلتی ہیں و جاتی ہیں و تیئے کرتی ہیں رسول اللہ نے امت کے لیے اس راہ کو جاری رکھنے کا سامان مہیا فرمایا اور انہیں فرمایا کہ تمہاری ذلالت کا خطرہ ہے انقلاب اقبی کا خطرہ ہے اس انقلاب اقبی سے بچنے کے لیے سلسلہ انقلاب نبوی کو آگے بڑھانے کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ سلسلہ جو شروع ہوا اللہ کے آئین و اللہ کے قانون سے یہ جاری بھی اللہ کے آئین و اللہ کے قانون کے ذریعے سے رہے گا اور اس کے تسلسل کے لیے اس کی زمانت کے طور پر اس کی انشورنس کے لیے رسول اللہ نے دو مضبوط سقل دو مضبوط ستون دو مضبوط پلر استوار کیے قائم کیے اور ملت کو حکم دیا کہ تم نے ان سے تمسک رکھنا ہے ان سے تعلق رکھنا ہے اور ان کی اتبا کرنی ہے ان کی پیروی کرنی ہے ان کے پیچھے چلنا ہے تم نے اور جب تک تم ان سے متمسک رہو گے قرآن و عطرت سے گمراہ نہیں ہوگے زلالت میں نہیں جاؤگے لیکن جس دن تمہاری گرفت قرآن اور عطرت پر سست پڑ گئی ڈھیلی پڑ گئی اس دن تمہیں گمراہی سے و زلالت سے کوئی اور نجات نہیں دے سکتا یہ دو چیزیں رسول اللہ امت کے درمیان چھوڑ کر گئے تاکہ امت سایت کی واقعہ رنمہ ہوا کہ رسول اللہ کی آنکھ بند ہوئی اور ابھی جسد اطہر دفن نہیں ہوا تھا دفن ہونے سے پہلے انقلاب نبوی سے انحراف شروع ہوا اور انقلاب اقبی کا پہلا قدم اٹھ گیا اور پہلا قدم جو اٹھا امت کی جانب سے بعد از وفات رسول اللہ اور قبل از دفن رسول اللہ وہ پہلا ستون پہلا رکن امت نے چھوڑ دیا اور وہ تھا رکن ولایت جو اطرت کے نام سے حدیث سقلین میں بیان ہوا ہے جواز کیا رکھا گیا کہ ہمارے پاس سکل دوم موجود ہے قرآن ہے لہذا ولایت کو چھوڑ دینے سے کوئی فرق نہیں بڑھے گا چونکہ قرآن موجود ہے خب یہ تسلی تھی اس تسلی کے ساتھ کہ قرآن ہے اطرت اگر چھوٹ بھی جائے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا اطرت کو چھوڑ دیا گیا ولایت کو چھوڑ دیا گیا اور قرآن کو بظاہر لے لیا گیا لیکن پھر تاریخ گواہی دے رہی ہے کہ یہ سلسلہ پچیس سال سے زیادہ جاری نہیں رہا بلکہ پچیس سال سے بھی کم کہیں اکیس سال تک جاری رہا اکیس سال تک یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر سکل دوم بھی امت کے ہاتھ سے چھوٹ گیا خلافت راشدہ جو اہل سنت کی اسطلاح ہے اور معتقد ہیں کہ رسول اللہ کے بعد خلافہ راشدین حاکم امت ورہبر امت ہیں خلیفہ راشد فقط چار خلیفوں کو کہا جاتا ہے اور چوتھے امیر المومنین ہیں اہل سنت کے اسطلاح کے مطابق کیوں یہ راشدہ سلسلہ خلافت تو آگے بھی جا رہی ہے راشدہ اس کے نام سے ہٹا کیوں دیا گیا کہ اب راشدہ نہیں رہی قرآن بھی حادثے چلا گیا ولایت کو پہلے چھوڑ دیا اور قرآن کو چوبیس سال یا اکیس سال بعد چھوڑ دیا چونکہ اب امیر المومنین کے زمانے کو میں استثناء کر رہا ہوں تھوڑا سا کہ امیر المومنین اس زمرے میں نظام امیر المومنین و حکومت امیر المومنین درج نہیں ہوتا اس لئے میں دونوں احتمال کہ اہل سنت کے مسلق کے مطابق و اعتقاد کے مطابق پچیس سال تک قرآن رہا ولایت نہیں رہی لیکن امامیہ کے بقول اکیس سال تک امامت کے بغیر و ولایت کے بغیر خلافت راشدہ تھی اکیس سال بعد وہ خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی اور اس کے بعد قرآن بھی امیر الممنین کے بعد قرآن بھی امت کے ہاتھ سے لے لیا گیا یہ انقلاب اقبی کی تکمیل تھی پہلا رکن وفات رسول کے وقت چھوڑا اور دوسرا رکن پچیس سال بعد ان سے لے لیا گیا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جب دین کا ایک رکن مسلحت چھوڑ دیا جائے دوسرا جبرن چھوڑوا لیا جاتا ہے دوسرا اقراہن کرہن چھوڑا لیا جاتا ہے اگر ایک کو توعن چھوڑیں گے دوسرا کرہن چھوڑنا پڑ جائے گا عزیز آنے گرامی آج ہم جس عظیم ہستی کی یوم ارتحال و یوم وفات پر جمع ہوئے ہیں آج یہی آیت ہم سے بھی ایک سؤال کر رہی ہے کہ امام خمینی رضوان اللہ تعالی نے چودہ سو سال بعد عقبی انقلاب کا راستہ روک کر نبوی انقلاب کو زندہ کیا نبوی انقلاب وقو پذیر ہوا زلالت سے نکل کر ہدایت تک لوگ آئے لیکن وفات رسول اللہ کے بعد قرآن خود پوچھ رہا ہے یہ قرآن کی بات ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے رسول اللہ کے بعد آقاب پہ عقبی حالت پہ لوٹ کر چلے جانا ہے تاریخ بتاتی ہے ایسا ہی ہوا لوٹ گئے ورسول اللہ کا سرمایہ ورسول اللہ کا نظام کہ دونوں چیزیں امت کے ہاتھ سے نکل گئیں ولایت وفات کے دن ہی چھوڑ دی اور پچیس سال ایک رب صدی کے بعد قرآن بھی چھوڑ دیا اور ملوکیت و پادشاہت مسلمانوں کا نظام بن کر ان پر صدیوں تک مسلط رہی اور پھر مسلمانوں نے اس سے سمجھوہتا کر لیا کہ اللہ کے سامنے اللہ کے نظام کے سامنے تسلیم ہونا ہے بلکہ اس نے صرف تسلیم سمجھا ہے تسلیم ہونا اگرچہ وہ تاغود کے سامنے ہی کیوں نہ ہو اگرچہ وہ کافر کے سامنے ہو اگرچہ وہ فرعون کے سامنے ہی کیوں نہ ہو چودہ سو سال تک مسلمان تسلیم رہا غیر الہی نظام اور غیر الہی حکمرانوں کے سامنے چودہ سو سال کے بعد انقلاب اقبی میں گرفتار ملت کا راستہ روکا گیا اور ایک رہور الہی پیدا ہوا شاگرد مکتب وحی شاگرد مکتب رسول اللہ شاگرد مکتب ولایت و شاگرد مکتب بتایا کہ اللہ کا نظام ولایت ہے و امامت ہے اور فراموش خانے سے اس کو نکالا اور اسے پھر دوبارہ منصہ اقتدار تک پہنچایا اور انقلاب نبوی زندہ کر دیا لیکن سؤال یہ ہے کہ اس رہبر الہی کی وفات کے بعد جس نے زندہ کیا انقلاب نبوی کو راہ نبوی کو اب امت نے آیا راہ امام خمینی کو جاری رکھنا ہے یا پھر انقلاب اقبی کرنا ہے یہ آیت دوبارہ سوال اٹھا رہی ہے کہ ایک دن اس رہبر نے دنیا سے چلے جانا ہے جب یہ رہبر دنیا سے چلا جائے تم نے کیا کرنا ہے آیا اس راہ کو جاری رکھنا تم لوٹ گئے اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے تم نے اپنے آپ کو تباہ کیا ہے اور ہلاکت میں ڈالا ہے آج ہم اسی دو راہے پر ہیں انقلاب نبوی اور انقلاب اقبی کے دو راہے پر ہیں اس دو راہے پر تمام مسلمان کھڑے ہیں اور بالخصوص پرچمدار امت اسلام شیعہ نہ فرقہ فرقہ نہیں شیعہ شیعہ امت اسلامی انقلاب نبوی راہ نبوی اور کاروان انقلاب نبوی کا علمدار کا نام شیعہ ہے اور جہ در علمدار جائے گا امت نے ادھر جانا ہے جہ در پرچمدار نے جانا ہے امت نے اس سمت حرکت کرنی ہے خب آج آیا اس راہ کو آگے جاری رکھنا ہے یا انقلاب عقبی کرنا ہے کس طرف جانا ہے یہاں میں آپ کی خدمت میں اس مجلس کی منورانیت کے لیے بھی تھوڑا سا حصہ مختصر امام راہل کے وسیعت نامی سے پیش کروں گا تاکہ ایک تو مجلس ہماری اس ذکر سے منور ہو جائے اور ایک نکتہ اگر زبان میں طاقت آجائے صلاحیت آجائے آپ کی خدمت میں منتقل کرنے کی آپ کی سمع نظر تک امام رضوان اللہ تعالی نے ایک بہت عظیم وسیعت نامہ عالمانہ عارفانہ رہبرانہ امامانہ وسیعت نامہ امت اسلامی کے نام اپنے پیروکاروں کے نام اور اپنے بعد آنے والوں کے نام تحریر فرمایا ہے خب توجہ فرمائیں کہ وہ تمام مقاصد جو اہد رسول اللہ میں انقلاب نبوی کے مراحل تیع کرنے تھے بعد از رسول اللہ اور نہیں ہوئے رسول اللہ نے اپنی وفات کے ایام میں ایک لشکر تشکیل دیا اور ایک عرب جوان کو اس لشکر کا سالار بنایا اور تمام صحابہ کو معمور کیا اس لشکر میں شمولیت کے لیے اور انہیں کہا کہ تم نے جانا ہے روم کے ساتھ نبرد کے لیے لیکن آپ سب جانتے ہیں وہ سب آشنا ہیں تاریخ کی کھلی حقیقت ہے کہ رسول اللہ کا یہ فرمان ہوا اس طرح سے نہیں ہوا جس طرح سے رسول اللہ نے حکم دیا تھا وہ لشکر روانہ نہیں ہوا پس بہت سارے کام تھے جو حضرت نے ان سے اپنی وفات کے ایام کے نزدیک انجام دلوانا چاہے تاکہ یہ بعد میں اس رہ کو جاری رکھ سکیں لیکن جاری نہیں نہیں چیز کا نام مسلحت ایک قربانگاہ کا نام ہے مسلحت ایک مقتل کا نام ہے مسلحت ایک سلاٹر کا نام ہے کہ جہاں پر حقیقت کو زبح کیا جاتا ہے جہاں پر حقیقت کا گلہ کٹا جاتا ہے اس مقتل کا نام مسلحت ہے کہ جب بھی ایک خنجر بے دست اپنی عبامی اور کرے یعنی حقیقت کو زبح کرنے آیا ہے اس کی معموریت یہ ہے کس نے حقیقت کا گلہ کٹنا ہے مسلحت کے نام پر اب آپ دیکھتے ہیں کہ حقیقت ظالموں سے نہیں دبی نہیں چھپی فرعون حقیقت کا گلہ نہیں کٹ سکے نمرود حقیقت کا گلہ نہیں کٹ سکے ستمگر حقیقت کا گلہ نہیں کٹ سکے لیکن مسلحت کوشوں نے کٹ دیا مسلحت کوشوں نے حقیقت کو زبا کیا بے دردی کے ساتھ زبا کیا اور دن دہارے زبا کیا اور یہ ایسا ظلم ہے کہ اس زب پر اور اس قتل پر امت بھی خاموش تماشائی ہے بلکہ گردن کٹنے والوں کو شاباش بھی دیتے ہیں جس ساری دنیا نے دیکھا کربلا میں خنجر بدست لوگ آئے اور انہوں نے آ کر امام حقیقت و حق کا گلہ کٹا اور انعام بھی پایا شاباش بھی وصول کی انہوں نے یہ خنجر بدست جو ہمیشہ حقیقت کا گلہ کٹتے ہیں مسلحت کوش یہ کام ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلحت وں کو بہانہ قرار دے کر وہ ستون امت سے لے لیے گئے اور امت کو ستونوں سے دور کر دیا گیا اور بہلا دیا گیا اور اس کے بعد امت نے وہ سفر تسلیم کی حالت میں یعنی امت تسلیم رہی جو حالات کسی بات کا انکار نہیں کیا کسی جگہ میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کیا ٹھکرایا نہیں دوتکارہ نہیں بھول گئے کہ ہم نے کچھ لا بھی کہنا ہے لا کہیں گے تو اللہ کے نظام کے لئے میدان ہموار ہوگا تاغود کو لا نہیں کہہ سکے امام راہل رضوان اللہ تعالی نے وسیعت نام تحریر فرمایا ملت اسلامیہ کے نام بہت جانانا و بہت عرشی وسیعت نام ہے امام کا پر ہے مطالب عرفانی و مطالب عالی سے میں اس کو چند جملے آپ کی خدمت پر قرارت کرتا ہوں وسیعت نام شروع یہاں سے ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی فانہ هما لن یفترق حتی یرد علی الحوض الحمد للہ و سبحانکہ اللہ صلی علی محمد و آل مظاہر جمال و جلال و خزائن اصرار کتاب اللہ تجل فیه الاحدیت بجمیع اسمائک حتی المستعصر منہ اللہ لا یعلم غیر و اللعن علی ظالمیہم اصل شجرت الخبیصہ و بعد ان جانب مناسب میدانم کہ شمعی کتا و قاسر در باب سقلین تذکر دہم نا از حیث مقامات غیبی و معنوی و عرفانی کہ قلم مسلمانی آجز است از جسارت در مرتبی کی عرفان ان بر تمام دائرے وجود از ملک ملک تا ملک اعلا و از انجا تا لاہوت و انچ در فهم من و تو نعاید سنگین و تحمل آن فوق طاقت اگر نگوییم ممتنے است و نہ از انچ بر بشریت گزشتا است از محجور بودن از حقائق مقام والا یہ سقل اکبر و سقل کبیر کہ از ہر چیز اکبر است جو سقل اکبر کے اکبر مطلق است و نہ از انچ گزشتا است بر ان دو سقل از دشمنان خدا و تاغوتیان بازیگر کے شمارش آن برائی مثل منی میسر نیست با قصور اطلاع و وقت محدود بلکہ مناسب دیدم اشارعی گذرا و بسیار کوتا از انچ بر ان دو سقل گزشتا است بنمائم شاید جملی لن یفترقا حتی یاردہ علی الحوض اشارع باشد بر ان کے بعد از وجود مقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم حر چی بر یکی از ان دو گزشتا است بر دیگری گزشتا است و محجوریت ہر یک محجوریت دیگری است تا انگہ کہ ان دو محجور بر رسول رسول خدا در حوض وارد شوند و آیا ان حوض مقام اتصال کسرت بے وحدت است و از محلال قطرات در دریا است یا چیز دیگر کہ بے عقل و عرفان بشر راہی ندارد و باید گفت ان ستمی کہ از تاغوتیان بر ان دو ودیے رسول اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم گزشتے بر امت مسلمان بلکہ بر بشریت گزشتا است کہ قلم از ان آجز است و ذکر ان نکتے لازم است کہ حدیث سکلین متواتر بین جمع مسلمین است و در قطب اہل سنت السحا ششگانی تا قطب دیگر آنان با الفاظ مختلف و موارد مقرر از پیمبر اکرم صلی اللہ با فیمہ با فیمہ با فیمہ با فیمہ نکل شدہ است و ان حدیث شریف حجت قاطع بر جمع بشر بیویج مسلمانان مذاہب مختلف و باید مسائل تأصف انگیزی کے باید برائیان خون گریے کار پس از شہادت حضرت علی علی سلام شروع شد خودخواہن و تاغوتیان قرآن کریم را وسیلے کردان برائی حکومت حای زد قرآنی و مفسران حقیقی قرآن و آشنایان بحقائق سر سر قرآن را پیمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دریافت کردے بودان و ندائی انی تارکن فیکم السقلین در گوش شنبود با بہانہ مختلف و توتعہ ای از پیش تہیے شدے انن را اقبز دے و قرآن در حقیقت قرآن را کی برائی بشریت ورود بحوز بذرکترین دستور زندگانی مادی و معنوی بود و آست السہنے خارج کردن و برحکومت عدل الہی کی یکی از آرمان ہای ان کتاب مقدس بود و آست خط بطلن کشیدن و انحراف از دین خدا و کتاب والسنت الہی را پائے گزاری کردن تاکار بجائی رسید کہ قلم از شرح آن شرم سار آست و ہر چے ان بنیان کج بجلو آمد کجیہ و انحراف آن افزون شود تا انجا کہ قرآن کریم را کہ برای رشد جہنیان و نقطے جمع ہمیں مسلمانان بلکہ آئلے بشری از مقام شامخ احدیت تا بکشف تام محمدی صلی اللہ تنزل کر کہ بشریت را بانچ باید برساند و ان ولیدی علم الاسما از شر شیاطین و تاغوت رہا سازد و جہن را بقسط عادل رساند و حکومت را بدست اولیاء اللہ معصومین علیہم صلوات الابلین والآخرین بس پارد تآنن بحر کی صلاح بشریت بس پارد چنان از سہن خارج نمودند کی گوئی نقشی برای ہدایت ندارد و قار بجائی رسید کی نقش قرآن بدست حکومت جائر و اخند خبیس بدتر از طاغوت وسیلعی برای اقام جور و فساد و توجیح ستم گرن و معاندان حق تعالی شد و معل اصف بدست دشمنان توت اگر و دوستان جاہل قرآن ان کتاب سور سرنوش تساز نقش در جز در گورست تنہا و مجالس مردگان نداشت و ندارد و ان کی باید وسیلے جمع مسلمانان و بشریت و کتاب زندگی آنان باشد وسیلے تفرقے و اختلاف گردید و یا بکلی اسحنے خارج شد کہ دی دیم اگر کسی دم از حکومت اسلامی برمی آورت و از سیاست کے نقش بزرگ اسلام و رسول بزرگوار صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم و قرآن و سنت مشہون اداناست سخن می گوف گوئی بزرگ ترین معصیت را مرتقب شدے و کلمی آخند سیاسی موازن و آخند بدین شدے بود و اکنون نیز حاس و اخیرن قدرت شیطانی بزرگ بوسیلے حکومت منحرف خارج از تعلیمات اسلامی کہ خدرہ بدروغ باسلام بستان برای محو قرآن و تثبیت مقاصد شیطانی ابر قدرت قرآن را و خط زیبا طب میکنن و بے اطراف میکنن و بے این ہیلے شیطانی قرآن را اس سہن خارج میکنن ما ہمیں دیدین قرآن را کہ محمد رزا خان پہلوی طب کرد و ادیر اخوال اغفال کرد و بعض اخند ها یہ بی خبر از مقاصد اسلامی مدہ عبودان و می بھی نیم کہ ملک فہد ہر سال مقدار زیادی سروت را بی پایان مردم را صرف طب قرآن کریم و محال تبلیغات مذہب زد قرآن می کند و وحابیت ان مذہب سراپ بی اساس و خرافاتی را ترویج می کند و مردم را و ملت خوب یہ کلام ابتدائی و سیتنام نورانی و الہی امام کا ایک اکتبا صاحب کی خدمت میں عرض کیا ہے بہت گہرا وسیعت نامہ ہے بہت عظیم عرضوں میں سے جو اللہ تعالی سے دعا کی صورت میں مانگی ہیں اور اکثر اللہ تعالی نے توفیق انایت فرمائی ہے لیکن ان توفیقات سے ہم بہت بھی استفادہ نہیں کر سکے چند چیزیں جو خدا کی ذات سے طلب کے اس وسیعت نامہ کی تفسیر کی جائے کسی مناسب ماحول کے اندر جہاں اس کے اہل موجود ہوں اور الحمدللہ یہاں اہل موجود ہیں اس کے اگر کوئی اہل نہیں ہیں تو وہ وہی کہنے والا ہی نہیں ہیں ورنہ سننے والے اہل الحمدللہ موجود ہیں ابھی تک ہوئی نہیں یہ تفسیر ہوئی نہیں خدا کی ذات توفیق دے انشاءاللہ اس وسیعت نامے کا ایک ایک جملہ و ایک ایک لفظ شرح و تفسیر کیا جائے چونکہ بہت اہم دستاویز ہے یہ ہمارے لئے دین کی و شناخت راہ امام راہل کے لئے رسول اللہ نے لشکر بنایا روانہ نہیں ہوا کاغذ و کلم مانگا کہ وسیعت لکھ کر دوں کاغذ و کلم نہیں دیا گیا خب بہت کچھ ہوا تاریخ میں بہت ناغوار و تلخ واقعات تاریخ کے سینے کے اندر بند پڑے ہیں ہم لوگ در حقیقت لحویات میں و لعبیات میں مشغول ہیں فرصت نہیں کہ یہ دردناک باب کھولے جائیں اور ان کے اندر جہنک کر دیکھا جائے کہ کتنی تلخی اس کے اندر موجود ہے لیکن وہ باتیں جو مسلحت کوشوں نے نہیں کرنے دیں الحمدللہ اوسیاء رسول اللہ نے بیان فرما دیں اور اس عظیم ہستی نے جو محی مکتب اہل بیعت توجہ فرمائیں امام خمینی ناشناختہ حقیقت ہے ابھی اس زمانی کے لیے ایرانیوں کے لیے عربوں کے لیے پاکستانیوں کے لیے شیعوں کے لیے سنیوں کے لیے وحتیٰ عام انسانوں کے لیے ابھی امام خمینی ناشناختہ حقیقت ہے اور یہ خود ایک دردناک موضوع ہے کہ یہ احساس موجود نہیں اگرچہ ہجاب بھی موجود ہیں لیکن یہ احساس موجود نہیں خصوصاً ملت پاکستان جن کا حق بنتا ہے امام خمینی کو پیچانی اس لیے کہ بہترین ملت جو امام کی راہ کو جاری رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے ملت پاکستان ہے ہرچند ایرانی ملت نے اس راہ کو سمجھا اور جاری بھی رکھا لیکن انشاءاللہ جس دن ملت پاکستان نے اس راہ کو اپنایا تو اس دن معلوم ہوگا کہ حق کے راہ خمینی کیا ہے انشاءاللہ یہ ملت ثابت کرے گی اس ملت کے لیے جاننا نہایت ضروری ہے ہنوز وہ مبلغ پیدا نہیں ہوئے جو آ کر یہ حقیقت جو امام نے بیان کی اسے نکال خانہ فراموشی سے اور گوشہ فراموشی سے امام نے مکتب تشیعو کو زندہ کیا ہے عزیزان میں پہلے بار رہا بعض مناسبتوں سے عرض کیا ہے کہ تشیعو اول تو فرقہ بنا دیا گیا اسلام کا اور وہ بھی ایک ناشناختہ فرقہ آج سے تیس چالیس سال پہلے کی کتابیں اٹھا کے پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا پوری دنیا کے عالمی ریسائٹ سینٹرز کے کتابیں عالمی آپ پڑھیں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ تشیعو دنیا کے لئے ناشناختہ نام تھا ناشناختہ مکتب تھا جتنے بھی محققین عالمی سطح کے لوگ یہ بار بار میں اس لئے تاقید کر رہا ہوں کہ آپ پھر اپنے گاؤں سے کوئی نمونہ اس بات کے توڑ کے لئے پیش نہ کریں عالمی سطح کی تحقیق عالمی لیول کی تحقیق میں تشیعو ناشناختہ تھا جو عالمی سطح کے محققین آتے تھے اسلام کا متعلیہ کرتے تھے اکثر عرب ملکوں میں آتے اور آ کر اسلام کے تمام فرقوں کا متعلیہ کرتے سوائی تشیعو کے تشیعو کو چھیڑے بغیر چلے جاتے بہت زیادہ اگر تشیعو کے بارے میں بات کرتے فٹ نوٹ لکھ دیتے کہ ہم نے سنا ہے اس اس لیے کہ اس کے پاس مذہب کے بنیادے نہیں ہیں چونکہ صرف رسومات ہیں دشمنان شیعہ نے تشیعو کا تعرف کروایا ہے ایک ہندی معاند نے کتاب لکھی ہے تشیعو کے خلاف پرانی کتاب میں سے ہے اور اس نے لکھا شیعہ کے بارے میں جب مولانا مودودی جیسا محقق آدمی روشن فکر آدمی جو دنیا کا ہر مکتب پڑھتا ہے مغربی فلسفہ پڑھا مشرقی فلسفہ پڑھا کیمون ازم پڑھا سوشل ازم پڑھا ہر ازم مولانا مودودی نے پڑھا اور اپنی حد تک اچھی رائے بنائی اور قائم بھی کی خود اعتراف کرتے ہیں کہ میں نے متاسب جس کی بات کرنے جا رہا ہوں جس نے تشیعیو کے خلاف کتاب بھی لکھی اس کتاب میں اس نے لکھا کہ تشیعیو کے پاس چار پانچ چیزیں ہیں ایک کیا ہیں بدعات ہیں رسومات ہیں خضابلات ہیں اور پتہ نہیں اس طرح کے چند الفاظ اس نے لکھے کہ یہ تشیعیو کی کل تعلیمات کا نام ہے اس نے تشیعیو کو کہاں سے سمجھا روڈ پہ سڑکوں سے اس نے تشیعیو کا متعلیہ کیا تشیعیو کو منابع سے نہیں دیکھا وہ گیا تشیعیو کو سمجھنے کے لئے جہاں غلط ایڈریس دیا گیا تھا اس کو غلط ایڈریس موجود ہیں تشیعیو دیں تشیعیو coefficient جس نے سمجھنا ہے سب سے پہلے قرآن کی طرف رجوع کر تشیعیو کو سمجھنا ہے سیرت رسول اللہ کی طرف رجوع کر تشیعیو کو سمجھنا ہے حدیث و سنت رسول اللہ میں تلاش کر تشیعیو کو سمجھنا ہے تو آئمہ کسی جنا ہے تو فقہا و علماء شیعہ کی کتابوں میں جا کر تلاش کرے جو حالان کے پاس تشیعہ سے نہیں ملے گا تشیعہ وہ یہ فٹ نوٹ لکھ دیتے کہ تشیعہ مذہب نہیں بلکہ رسومات ہے کہ رسومات کے نام ہیں آج چالیس سال کے بعد یا پینتیس سال کے بعد جو کتابیں اسلام شناسی کی عالمی سطح پر لکھی جا رہی ہیں ان میں تشیعہ اب فٹ نوٹ سے نکل آیا باہر اور فیرست کی تہ سے نکل کر سرے فیرست آ گیا ہے آج ہر محقق مجبور ہے کہ پہلے تشیعہ کا مطالعہ کرے پھر کسی اور مسئلہ کا مطالعہ کرے خب کس نے اس گمنامی سے نکالا اس تیخانے سے نکالا اس ناشناختہ ہونے سے نکالا اور آلہ ترین مقام پر جا کر دنیا کے آلہ ترین منارے پر جا کر درج کر دیا عزیز امان امام خمینی صرف وہ فقی نہیں ہیں جنہوں نے صرف فتوے دیئے چاند مقلد بنائے اور چاند روپے خمزہ کٹھا کر لیا خمینی اس فقی کا نام نہیں ہے خمینی اس فقی کا نام ہے کہ وہ کام جو اثر رسول اللہ سے حدورہ چھوڑ دیا گیا تھا ولایت کے رکن کو ترک کر کے دبا دیا گیا تھا امام نے آ کر اسے غبار سے نکالا ملبے سے نکالا ملبے سے نکال کر دنیا کو بتایا اور اتنا حسین کر کے بتایا اتنا زیبا کر کے بتایا کہ آج بھی سب کے سب اس بات کو قبول کرتے ہیں امام خمینی کی اس عظمت کو کہ جس شخص نے تاغوتیت کو للکارا فرعونیت کو للکارا آج کے زمانی کی ہر چیز کو للکارا اور ببانگ دہل ان کے سینے پہ کھڑے ہو کر اپنا پرچوں میں حق بلند کر کے بتایا کہ اگر تم نے شیطانی نظام آ کر پرچم بلند کیے ہیں تو ہم کلمت اللہ کا پرچم بلند کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور کر کے دکھایا امام نے عزیزان امام خمینی کو سمجھنا در حقیقت مکتب امامت و ولایت کو سمجھنا ہے امام خمینی کو ایک شخصیت کی حد تک نہ دیکھیں یہ غلط کام یہ ہوتا ہے کہ امام خمینی کو دیگر شخصیات کے ساتھ ملا کر ذکر کرتے ہیں کہ اس زمانے میں مثلا تصویریں بھی جب چھاپتے ہیں عموماً آپ بعض جگہ دیکھتے ہوں گے بزرگ علماء کی تصویریں اس میں سو دو سو علماء کی سارے اچھے قابل احترام علماء ہیں تمام کے تمام جو بھی علماء اہل علم با تقویٰ زہد اور خدمات ہیں ان کی سب کے سب قابل احترام ہیں جس طرح صحابہ رسول اللہ تمام صحابہ رسول اللہ و تمام جو ازواج رسول اللہ ہیں سب قابل احترام ہیں احترام اپنی جگہ پر ہے لیکن اتباع اپنی جگہ پر رسول اللہ فرما کے گئے تھے میرے صحابہ کا احترام کرنا اور میری اہل بیعت کا دامن تھام کے رکھنا انہیں صرف احترام پر نہ ٹرخا دینا اس لئے کہ ان کا دامن تھامنا کہ نجات ان کی اتباع کے اندر ہے احترام سب کا کرو بے حرمتی کسی کی نہیں کرنی تم نے علماء سب سب مذاہب کے علماء قابل احترام ہیں تمام مسالک کے علماء قابل احترام ہیں اہل سنت کے تمام مذاہب بریلوی علماء دیوبندی علماء اہل حدیث علماء سب قابل احترام ہیں چونکہ احترام عدب ہے الہی و الدینی اور سب کو کرنا چاہئے عدب سے نام لیں بعض بے عدبی کو سمجھتے ہیں کہ یہ مذہبی جذبہ ہے نا عزیز امان بے عدبی مذہبی جذبہ کا حصہ نہیں ہے بے عدبی بے عدبی ہے گستاخی گستاخی ہے دوسروں کے مقدسات کی توہین یہ مذہبی جذبہ نہیں کہلاتا یہ نہیں ہے یہ بے عدبی ہے یہ گستاخی ہے وہ دین بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا کسی کی بے حرمتی کی اجازت نہیں دیتا تمام بزرگان علماء الحمدللہ سب کے سب قابل احترام و واجب الہترام ہیں سب کے سب لیکن امام خمینی کو جب سمجھنا ہو تو ایسا نہ کرو کہ تمام دو سو علماء کی تصویر بنا کر بیچ میں ایک تصویر امام کی بھی لگا دیں در حقیقت یہ کام کرتے ہیں تاکہ ان دو سو کو قبول کروالیں نہ ہر ایک اپنا مقام ہے امام خمینی کا اپنا مقام ہے ایک شخص نے اعتراض بھی کیا کہا کہ آپ صرف ایک ہستی کی تصویر لگا یا امام خمینی کی آپ نے آپ نے اور بھی تو علماء موجود ہیں میں نے کہا اس میں کوئی شک نہیں ہے اور بھی علماء ہیں الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک نورانی ربانی الہی علماء علم میں تقوی میں زہد میں ہر چیز میں مقدم لیکن یہ تصویر بے حیثیت عالم نہیں لگائی یہ تصویر بے حیثیت رہبر لگائی ہے نہ بے حیثیت عالم عالم الحمدللہ دنیا پور ہے اللہ تعالیٰ ان کی تعداد میں مزید اضافہ فرمائے انشاءاللہ چونکہ علماء سے دین خائم ہیں علماء سے یہ سلسلہ جاری و ساری ہے لیکن بقول حافظ شیراز کے کہ خوب بہت سارے سکھے بازار میں ہیں لیکن یہ سکھا یہ سکھا یہ ایک اور سکھا ہے جو موجود ہے امام خمینی کو اس تناظر میں نہ دیکھیں ورنہ گم ہو جائے گی شخصیت جس طرح اگر امیر المومنین کو صحابہ کی ردیف میں رکھ کر دیکھا تو صحابہ تو نظر آئیں گے علی گم ہو جائیں گے آپ کی نگاؤں سے اگر دیکھنا ہے امیر المومنین کا مقام صحابہ کا احترام کریں اور علی کا دامن تھام لیں پھر علی فرماتے میں تمہیں ملکوت کی سیر کرواؤں گا لیکن اگر تم پیچان ہی نہ سکے علی کو نظری نہ ہے علی تمہیں وہ پھر گم ہو جائیں گے اور جس کے آتوں سے علی گم ہو گئے اسے سمجھو سب کچھ گم ہو گیا اسے خدا بھی گم ہو گیا ہے اس کا امام خمینی کو اہمیت دیں خصوصا میں تقاضہ کروں گا ملت پاکستان و جوانان پاکستان سے کسی اور مناسبت سے میں نے آرز کیا تھا کہ آج پاکستانیوں کے ہاں بہت سری چیزیں وہ کسی ملک کی نہیں سمجھی جاتی پاکستانی سرمایہ اللہ ما اقبال پاکستانی سرمایہ نہیں ہے میرا سے بشریت ہے اور تمام با انصاف بشریت نے اقبال کو پاکستانی نہیں سمجھا اقبال کو ایک الہی حدیت سمجھا ہے اور قبول کیا ہے اس کا تعصب کا شکار نہیں ہوئے آپ مغرب میں دیکھیں مشرق میں دیکھیں اقبال کسی ملت کی میراس نہیں ہے جو دعویٰ کرے اقبال کی وراست کا کہ اقبال ہمارے ہیں غلط کر رہا ہے اقبال در حقیقت ایک میراس ہے تمام جہان بشر کی جس نے بڑھ کر لے لیا یہ جو بڑھ کے ہاتھ تھام لے ساغر اسی کا ہے وہ ملت پاکستان کو اقبال ملا وہ اقبال اقبال ٹاؤن کا نام اقبال رکھ دیا اقبال ٹاؤن اقبال پان شاپ اقبال رکشہ یونین اقبال مثلا کرکٹ ٹیم اقبال پان شاپ مثلا یہ پاکستانیوں کا اقبال ہے اقبال کے کلام کے ساتھ جو حشر کیا کہ سابن بیچنے کے لیے گائے سوپ گائے سوپ بیچنے کے لیے شیر اقبال کا پڑھتے ہیں کہ ہر جگہ تیرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے یہ اقبال کا کلام ہے پاکستانی نے اس کو استعمال کیا ہے خوب عزیز امن اب رہبر معظم کیا فرماتے ہیں رہبر معظم فرماتے ہیں کہ ملت ایران نے سستی کی ہے کہ چند سال اقبال سے غفلت برتی ہے اگر چند سال پہلے اقبال کی طرف متوجہ ہو جاتے یہ انقلاب جلدی آ جاتا اگر چند سال پہلے اقبال کی طرف ملت ایران متوجہ ہوتے یہ انقلاب جلدی آ جانا تھا اقبال نے مخاطب بدل لیے زبان اردو چھوڑ دی فارسی میں اپنا کلام پیش کرنا شروع کیا اور اپنے مخاطب بدل کر اور جوانانِ اجم کو خطاب کیا کہ ہم چن لالِ سوزم در خیابانِ شما اے جوانانِ اجم جانِ منو جانِ شما کہا کہ ٹھیک ہے یہ ہندی جوانوں کو کہہ کہہ کہ تھک گیا ہوں اور سمجھ گیا ہوں کہ اصرِ من دانندی اصرار نیس یوسفِ من بہرِ ان بازار نیس میرا یوسف ان ہندی بازاروں کے لیے نہیں ہے اس قوم کے لیے نہیں ہے اس لیے جوانانِ اجم کو خطاب کیا اے جوانانِ اجم چن لالِ سوزم در خیابانِ شما اب میں آیا ہوں تمہاری گلیوں میں اور وہ نغمہِ توحیدی لے کر آیا ہوں سنو مجھ سے حلقِ گردِ من زنید میرے گرد جمع ہو جاؤ کیونکہ میں تمہارے نیاکان و تمہارے آبا کی میراس لے کر آیا ہوں تمہیں اور لے لیا انہوں نے وہ میراس جوانانِ اجم نے لے لی امام خمینی بھی میراسِ بشریت ہے یہ ہستیاں خدا سرزمینوں کے لیے یا قبائل کے لیے پیدا نہیں کرتا یہ حدیہ ہیں اللہ کے عالمین کے لیے جسرہ خدا ون تبارک وطالہ نے رسول اللہ کو مبعوث فرمایا اور فرمایا کہ عرب و قریش و بن حاشم و مدنی و مکی کہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ فقط ہمارے لیے ہیں بلکہ سراحت سے کہہ دیا اِنَّا ارسَلْنَا کَا رَحْمَتًا وَمَا ارسَلْنَا کَا إِلَّا رَحْمَتًا لِلْعَالَمِين عالمین کے لیے بھیج رہے ہیں آپ بھی اپنے آپ کو کہیں منحصر نہ کر لینا مکہ و مدینہ و یسرب کی گلیوں میں آپ عالمین کے لیے ہو خطاب بھی عالمین کو کرنا اور عالمین کو کہا کہ یہ ہدیہ تمہارے لیے ہے آپ جو بھی بڑھ کر دامن رسول اللہ تھام لے وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ عربی ایجنٹ ہے کسی کو کہہ سکتے ہیں آپ اگر کسی نے آج رسول اللہ کا دامن کسی ہندی نے تھام لیا پاکستانی سے تو اس کو کہیں گے آپ عربی ایجنٹ ہے اگر کسی نے دنیا میں علمہ اقبال کو اپنا لیا تو آپ کہو گے یہ پاکستانی ایجنٹ ہے نا عزیز امان یہ بشریت کے لیے اللہ کے حدیے و طوفے ہیں سب سے پہلے انبیاء و معصومین اور پھر ان کی اتباہ میں ان کے شاگردان ان کے مکتب کے پیروکار علمہ اقبال جیسی ہستیاں و امام خمینی جیسی ہستیاں امام خمینی نے یہ مکتب زندہ کیا جو کچھ چھوٹ گیا تھا جو عائمہ اتحار کی حسرت تھی وہ امام نے حسرت پوری کی امام خمینی نے میں نے امام باقر علیہ السلام کی روایت بار رہا آپ کو سنائیے کہ ایک عید کے عید کا دن آتا ہے ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے راوی نے پوچھا کہ کس وجہ سے اور کون سا غم تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جب عید کا دن آتا ہے جو خدا نے امام مسلمین کے لئے بنایا ہے اس دن مسند اقتدار پر جب تاغوت بیٹھا ہوا میں دیکھتا ہوں تو ہمارا غم تازہ ہو جاتا ہے اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ امام زمانہ کا غم کیا غم ہے امام زمانہ کا غم جو بارہ سو سال سے قلب نورانی امام زمانہ کو ستا رہا ہے جس جس مسند پر تاغوت ہے یہ دکھ پہنچا رہا ہے امام زمانہ کو امام باقر فرماتے ہیں امامت کے یہ غم ہیں آئمہ کے یہ غم ہیں باقی جو غم آپ امامت و نظام ولایت نافذ نہیں و کیوں تاغوتیت برسر اقتدار و برسر مسند ہے امام نے وہ حسرت پوری کی جو امام اطہار علیہ السلام چاہتے تھے امت سے طلب کرتے تھے امت سے لیکن امت تیار نہیں تھی امام ششم اپنے ایک شاگرد کو فرماتے ہیں کہ میرے چار کے ریور کی تعداد میں بھی میرے پاس پیروکار نہیں اگر اتنے پیروکار مل جاتے میں قیام کرتا امام نے یہ حسرت امام ششم کی پوری کر دی ہے اور آج نہ صرف سترہ بلکہ سترہ لاکھ و سترہ کروڑ بھی انشاءاللہ موجود ہیں لبیک گو لبیک کہتے ہوئے اپنے حسرت امام صادق پوری ہوئی ہے وہ امام صادق جو چار ازار کو وضو وطہارت وطیمم سکھاتے تھے اور وہ پیش نمازی ڈھونڈ کے قضاوت ڈھونڈ کے مدرس بن کر جاب پہ چلے جاتے تھے آج امام ششم کے حسرت پوری ہوئی ہے کہ کوئی تنور میں بیٹھنے والا مجھے مل جائے لابد خاملائی لابد خاملائی امریکہ بردابار اسرائیل بردابار اللہ خوصہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 میں پنجاب میں بنائی گئی ہیں اور کربلا پہنچائی گئی ہیں کربلا سے پنجاب نہیں آئی پنجاب سے کربلا گئی ہیں یہ پنجابی سرحسرتیں ہیں کربلا کی حسرتیں نہیں ہیں کربلا کی حسرتیں کیا ہیں کہ ماں بیٹے کو تیار کرتی ہے قربانی کے لیے میدان کے لیے اگر کربلا کی حسرتیں پنجاب آئی ہوتی تو آج پنجابی ماں کچھ اور سوچ رہی ہوتی ہیں پنجابی ماں کی حسرتیں کربلا پہنچا دیں کہ وہاں پر مائیں بیٹھ کر ان کا سارا غم و غصہ یہی ہے کہ کسی طرح میں یہ رسم بجا لاؤں وہ رسم جو عربوں میں ہے ہی نہیں وہ رسم جو صرف پنجاب میں ہے نہ عرب کلچر میں ہے نہ عرب تاریخ میں ہے نہ آئمہ کے زمانے میں نہ آج ہے فقط پنجاب میں ہے گجرانوالا میں ہے وہ گجرات میں ہیں خوب یہ بکھر اور لیہ کی رسمیں یہ ہم نے کربلا پہنچا دی ہیں کہ یہ اہلِ بیت کی یہ حسرتیں تھیں اے کاش جس طرح اللہ میں اقبال فرماتے ہیں کہ تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری میری دعا ہے کہ تیری آرزو بدل جائے تو دعا کرتا ہے تیری آرزو پوری ہو میں دعا کرتا ہوں تیری آرزو بدل جائے یہ حسرتیں بہت اہم ہیں لیکن اے کاش پنجاب کی حسرتیں ختم ہو کر کربلا کی حسرتیں آ جائیں حسرت کربلا آ جائیں یہ بہت اہم نکتہ ہے پنجاب کی حسرتوں کی جگہ کربلای حسرتیں آشورائی حسرتیں الہی حسرتیں دینی حسرتیں اس ملت کے اندر بیدار ہو جائیں پیدا ہو جائیں یہ حسرتیں زندہ ہو جائیں امام نے وہ مکتب زندہ کیا ہے وہ حسرتیں پوری کی ہیں جو آئمہ کی حسرتیں تھی نکتہ جو امام نے وسیعت نامے میں ذرافت و لطافت دکھائی ہے جس سے آپ امام کی شخصیت کو سمجھ سکتے ہیں امام کی فکری شخصیت و نہج امام کی اپنا وسیعت نامہ شروع کہاں سے کر رہے ہیں توجہ ورمائیے بہت اہم نکتہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلا جملہ امام نے اپنی قلم سے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد جو جملہ لکھا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوسرا جملہ یہ ہے انی تارکن فیکم السقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی امام اپنا وسیعت نامہ شروع کر رہے ہیں کہ اللہ کے نام کے ساتھ رسول اللہ فرماتے ہیں یا فرما رہے ہیں اے لوگو میں تمہارے درمیان سقلین چھوڑ کے جا رہا ہوں دو سقل چھوڑ کے جا رہا ہوں یا دو سقل چھوڑ کے جا رہا ہوں فَإِنَّهُمَا لَنْ يَفْتَرِقَا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ جب تک حوض میں مجھ پر وارد نہیں ہو جاتے اس وقت تک یہ دونوں قرآن و اطرت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اس کے بعد حامد شروع کی ہے توجہ فرمائیں معمول یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پھر اس کے بعد خطبہ رسمی خطبہ رسوماتی خطبہ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَوِينَ السَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى عَشْرَفِ الْاَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ جو عرض آپ سنتے ہیں خطبات امام نے بسم اللہ کے بعد پہلا مطلب لکھا پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ خطبہ اس کے اندر مزید مطالب ہے وسیعت نامہ اس جملے سے حدیث سکلین سے آغاز ہو رہا ہے اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ میں جب فارسی کلام شروع کیا عربی خطبے کے بعد وَبَاد اِن جَانِبْ مُنَاسِبْ مِدَانَمْ كِشَمْعِئِ كُوتَا وَقَاسِرْ دَرْبَابِ السَّقَلَئِنْ تَذَكُرْدَهَمْ کہ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آخری کلام ایک انسان کا آخری کلام ہے امام خمینی دنیا سے جا رہے ہیں آخری بات اپنی ملت کے ساتھ کر رہے ہیں اور آخری بات میں فرما رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کو امت کو سکلین کے بارے میں کچھ چند نکتیں بتا کے جاؤں سکلین کے متعلق کہ یہ سر ہے یہ راز ہے سکلین کے بارے میں اگر نکتیں امت سمجھ جاتی تاریخ کچھ اور ہوتی آج بھی سکلین کے متعلق حقیقت کو سمجھنا امت کے لیے ضروری ہے امام نے کیوں انتخاب کیا حدیث سکلین کا وسیعت نامے سے اور اس سے آغاز کر رہے ہیں اور تذکر دے رہے ہیں حدیث سکلین کے بارے میں اور سکلین کے بارے میں اول فرمایا کہ میں حقیقت سکلین و کنہ سکلین و گیرائی سکلین تک پہنچنے سے آجز ہوں اور فرماتے ہیں کہ نہ صرف میں بلکہ دوسرا بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا چونکہ وہ مقام بہت عظیم ہے قرآن کی حقیقت و اہل بیت کی حقیقت یہ اتنی گہری و بلاند ہے امام فرماتے ہیں کہ مجھ جیسا آجز وہاں تک رسائی و دسترسی پیدا نہیں کر سکتا اس کے بعد فرمایا کہ سکلین کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا کہ لَيَفْ تَرِقَا یہ جدا نہیں ہوں گے امام فرماتے ہیں کہ ان کی جدا نہ ہونے کی کئی پہلوں ہیں ایک پہلو جس میں یہ دونوں جدا نہیں ہیں وہ محجوریت ہے دونوں کی کہ محجوریت میں دونوں جدا نہیں ہیں جس طرح قرآن محجوریت قرآن کی گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قیامت کے دن روزِ محشر شافعِ محشر و شفیعِ محشر شاکی بن کر آئیں گے خدا کی بارگاہ میں اور شکوا کریں گے کس کا نہ بنی اسرائیل کا اور نہ قومِ لوت کا و قومِ سمود کا و قومِ عاد کا بلکہ شکوا کریں گے اپنی قوم کا اپنی ملت کا امتِ رسول کا شکوا رسول کریں گے ربِ اِنَّ قَوْمِ اِتَّخَدُوا هَادَ الْقُرْآنَ مَحْجُورًا اے میرے پالنے والے اے میرے پروردگار میری قوم نے میری امت نے اس قرآن کو محجور رکھا ہے محجور حجرت سے ہے دو اقوالی ہے یہ قرآن کے اندر گواہی ہے کہ رسول اللہ شکوا کریں گے خدا سے کہ اے پروردگار میری امت نے و میری قوم نے قرآن کو مطروق رکھا ہے خب قرآن امت کھڑی ہو جائے گی قرآن ہاتھوں میں لیے ہوئے مختلف پرنٹ ہاتھوں میں ایڈیشن لیے ہوئے جہز ایڈیشن لیے ہوئے سعودی ایڈیشن لیے ہوئے جدہ ایڈیشن لیے ہوئے مکہ ایڈیشن لیے ہوئے تاج کمپنی کا لیے ہوئے اور مختلف معروف کمپنیوں کے قرآن ہاتھوں میں لیے ہوئے اور ملینز حافظ بلکہ کہیں بلین حافظ رسول اللہ کی قوم کے کھڑے ہوں گے اور قاری اور سب کہیں گے یا رسول اللہ اتنے تو سینوں میں قرآن تھا اتنی زبانوں پر قرآن تھا اتنے قرآن پرنٹڈ موجود ہے ریکارڈ ہے یعنیز ریکارڈ ہے کہ سب سے زیادہ زمین پر پرنٹ ہونے والی کتاب قرآن ہے جو سال میں سب سے زیادہ پرنٹ ہوتی ہے سب سے زیادہ چھپنے والی کتاب قرآن ہے جس نے ریکارڈ قائم کیا ہے اس کتاب کے بارے میں جو ریکارڈ ہولڈر ہے پرنٹنگ میں اس کے رسول اس کے لانے والے قیامت میں اللہ سے شکوا کریں گے کہ یہ قرآن متروق رہا ہے قرآن محجور رہا ہے قرآن کو کسی نے اٹھایا نہیں ہے قرآن کو کسی نے سمجھا نہیں ہے خب یہ حافظ یہ قاری اور پھر مردے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے یا رسول اللہ ہمیں اتنا پڑ پڑ کے سنایا گیا قرآن صبح و شام مرنے کے بعد چلم تک ہر جمرات کو قرآن پڑھواتے تھے دیگیں پکاتے تھے مدرسے کے بچوں کو لاتے تھے وہ جھوم جھوم کے قرآن ہمیں سناتے رہے آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ اس امت نے قرآن نہیں پڑا اس امت نے قرآن نہیں سمجھا پھر اس کے بعد الٹے حافظ شروع ہو جائیں گے کھڑے ہو جائیں گے کہ یا رسول اللہ ہم تو قرآن سو طریقے سے پڑتے ہیں ایسا جیسا جبریل بھی نہیں پڑ سکتے ہم قرآن پیچھے سے آگے کی طرف پڑتے ہیں آگے سے پیچھے کی طرف پڑتے ہیں نیچے سے اوپر کی طرف پڑتے ہیں اوپر سے نیچے کی طرف پڑتے ہیں دائرے میں پڑتے ہیں مسلس پڑتے ہیں مربع پڑتے ہیں زوزنقہ پڑتے ہیں خب اتنے طریقے ہیں حفظ کے پلر کے پیچھے کھڑے ہو کے پڑتے ہیں دیوار کے پیچھے کھڑے ہو کے قرآن پڑتے ہیں دس قراطوں میں قرآن پڑتے ہیں آپ کیسے فرما رہے ہیں کہ قرآن محجور ہے آپ کا عزیز حانیمان قرآن پھر بھی محجور ہے مطروق ہے اس لیے کہ قرآن آئین ہے آئین جب تک نافذ نہ ہو لاغو نہ ہو مطروق ہی سمجھا جاتا ہے آئین جب تک نافذ نہ ہو جائے محجور و مطروق سمجھا جاتا ہے معطل سمجھا جاتا ہے اگرچہ سو قراتوں میں پڑا جائے اگرچہ سو ایڈیشنوں میں چھاپا جائے اگرچہ گینیس بک کے ریکارڈ ہولڈر بن جائے لیکن پھر بھی محجور ہے وہ آئین جو لاغو نہ ہو جو نافذ نہ ہو خب آپ آج اور پچھلی صدی اور اس سے پچھلی صدی اور قرآن کے نزول سے لے کر آج تک مسلمان بتائیں یہ جو تسلیم ہے ہر ایک کے سامنے سوائے اس کے جس کے سامنے ان کو تسلیم ہونا چاہیے تھا اس کے علاوہ ہر ایک کے سامنے تسلیم ہے یہ تسلیم ملت بتائے کہ کتنی صدیوں میں قرآن نافذ رہا کتنے سرزمینوں پر قرآن نافذ رہا کتنے ممالک میں شہروں میں قرآن نافذ ہے اور آج کتنی جگہ پر قرآن نافذ ہے قرآن کی حاکمیت و قرآن کی حکومت کتنی جگہ پر ہے محجوریت ہے قاری بتائیں حافظ بتائیں مفسر بتائیں پرنٹرز بتائیں پبلشرز بتائیں کتنی جگہ پر قرآن نافذ ہے مفسر بتائیں مطروق ہے قرآن امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے جو فرمایا لائی افتارقا یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے کئی پہلوں میں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اور ایک پہلو جس میں قرآن اطرت کے ساتھ و اطرت قرآن کے ساتھ اکٹھے رہیں گے قیامت تک حوز تک اس حوز تک وہ محجوریت ہے کہ دونوں محجور ہیں محجوریت میں بھی وہاں ہیں قرآن محجور ہے تو اہل بیعت بھی محجور ہیں قرآن قاریوں کے باوجود محجور ہے اطرت ذاکروں کے باوجود محجور ہیں قرآن تلاوتوں کے باوجود محجور ہے اطرت قصیدوں کے باوجود محجور ہیں قرآن شبینہ محفلوں کے باوجود محجور ہے اور اطرت ان مجالس کے باوجود محجور ہیں اس قصرت سے ذکر کے باوجود محجور ہیں کیوں؟ اس لیے کہ محجوریت سے نکلنے کے لیے ذکر و تلاوت کافی نہیں ہیں اس کا نفاظ ضروری ہے وہ مقام ضروری ہے جو اللہ نے ان کے لئے مقرر فرمایا ہے جب تک اس مقام تک نہیں پہت جاتے محجور ہی رہیں گے مطروق ہی رہیں گے امام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ کے بعد سب سے بڑا علمیہ میراث رسول اللہ کی محجوریت ہے اس لئے حدیث سکلین کو سرنامہ وسیعتنامہ قرار دیا ایک امت کی تلخ رویداد ایک امت کی ناغوار تاریخ حدیث سکلین بتا رہی ہے کہ وہ رسول جو اپنے بات فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے درمیان یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں اسے تھامنا اسے ترک نہ کرنا محجور نہ چھوڑنا ورنہ زلالت گمراہی و تباہی تمہارا مقدر ہے زلالت کنفیجن کو کہتے ہیں یہ ذہن میں رکھیں اگرچہ اردو میں ہر قرآن میں شیعہ سنی ترجموں میں گمراہی اس کا مانا کیا گیا ہے گمراہی میں بہت ساری چیزیں اور نہیں آتی کنفیجن ہے اس کا مطلب حیرت سرگردانی ایسا اندہ پن جس میں کچھ سوج بوجھنا ہو کچھ سمجھنا آرہا ہو کہ کیا کریں کنفیجن حیرت سرگردانی اس کو زلالت کہا جاتا ہے یعنی جس میں رہبر بھی گم راہ بھی گم راستہ بھی گم روش بھی گم وہ ملت جو رہبر گم کر بیٹھے وہ ملت جو راہ گم کر بیٹھے وہ ملت جو روش گم کر بیٹھے اس کو کہتے ہیں زلالت میں ڈوبی ہوئی قوم اس زلالت سے نکالنے کے لیے خدا ون تبارک و تعالیٰ نے دو ستون مقرر کیے ہیں قرآن و عطرت اور رسول اللہ یہ چھوڑ کر گئے ہیں امت کے لیے امام کے بعد امام دا رقیقت اس حدیث سے اپنے پیروکاروں کو یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ رسول جیسی ہستی اللہ سے آئین لے کر آئے اور دو مقدس میراسیں تمہارے درمیان چھوڑ کر جائے تم ان کا ذکر و تلاوت تو کرتے رہو لیکن ان سے تمسک نہ کرو تو وہ محجور ہو جاتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ میں بھی تمہارے لیے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں اس ملت کے لیے کچھ چھوڑ کر جا رہا ہوں عصر خمینی میں رہنے والے وارثان خمینی کے لیے امام خمینی بھی کچھ چھوڑ کر جا رہے ہیں اگر تم نے اس کو محجور چھوڑا زلت جس طرح ان کے مقدر میں زلالت تھی تمہارے مقدر میں زلت و غلامی رہے گی عزت نصیب نہیں ہوگی سرفرازی نصیب نہیں ہوگی نجات تمہارا مقدر نہیں بنے گا ہلاکت اور موت تمہارا مقدر ہوگا اگر چاہتے ہیں تم زندہ ہے زندہ ہے اکھارے خمینی زندہ ہے اکھارے خمینی زندہ ہے رہبار کی شکل میں زندہ ہے آگا کی شکل میں زندہ ہے ہم تک کی شکل میں زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے زندہ ہے خمینی زندہ ہے امام نے اپنے بعد عزیزان وقت زیادہ گزر رہا ہے میں جلدی نتیجے پہ پہنچ جاؤں اس کے کچھ اور بھی تمہیدات تھیں جو شاید زیادہ وقت لگ جائے جلدی نتیجہ لیتا ہوں امام اس وسیعت نامے میں حدیث سکلین کو ذکر فرما کر در حقیقت متوجہ فرما رہے ہیں امت کو کہ آپ کے لئے وہ میراس جو رسول اللہ چھوڑ کے گئے تھے ترک ہو گئی متروک ہو گئی مہجور ہو گئی دفن ہو گئی فراموش ہو گئی امام فرما رہے ہیں کہ میں نے زندہ کی دوبارہ دوبارہ زندہ کیا قرآن کو بطور آئین زندہ کیا اور اطرت کو بانوان ولی زندہ کیا دوبارہ زندہ کیا مہجور میراس رسول کی فراموش شدہ میراس رسول کی قرآن و اطرت میں نے فراموش خانوں سے نکالی زندہ کر کے اب میں تمہارے درمیان یہ میراس چھوڑ کر جا رہا ہوں دو چیزیں عزیزان امام تمام امت اسلامی کے لیے چھوڑ کر گئے ہیں دو چیزیں ویسے تو بہت سارے امور ہیں لیکن وہ انہی کی تفسیر ہیں دو چیزیں امام اہم چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں ایک نظام ولایت فقی نظام ولایت وہی نظام ولایت جو رسول اللہ کے بعد فراموش کر دیا گیا غدیر میں اعلان ہوا مدینہ میں فراموش ہو گیا دو مہینے دس دن کے بعد فراموش ہو گیا چودہ سو سال بیٹھے ہوئے بعد کے لوگ آج نظام ولایت پہ تعجب کرنے والے آج ملت پاکستان کے لیے ہر نظام شناختہ شدہ ہے سوائے نظام ولایت فقی یعنی نظام ولایت کے اب فقی ساتھ لاہقہ ابھی نہ لگائیں نظام ولایت کے پاکستانی کو ملوکیت سے آشنا ہے آمریت سے آشنا ہے جمہوریت سے آشنا ہے ہر سسٹم سے آشنا ہے نظام ولایت سے آشنا نہیں اگر آپ پرچم آمریت لیں سب سے پہلا ہامی آپ کو شیعہ ملے گا آمریت کا پرچم اٹھا ہے پاکستان میں بار بار اٹھا ہے اور آمر جب بھی پرچم آمریت لے کر اٹھا ہے شیعوں نے اس کو بڑا نوازہ ہے اور اس کو کہہ یہ زمانے کا امیر مختار سقفی ہے آمر کو کہا انہوں نے آمر کو کہا میں آپ کو ان در ریکارڈ حوالہ دیتا ہوں پاکستان کے سینٹ میں دو اہم شیعہ پرسنیلیٹی کی گفتگو کا ریفرنس دیتا ہوں سنی سنائی بات یا بنی بنائی بات نہیں افوہ نہیں ایک پرویز مشرف کے زمانے میں ایک بہت بڑی شخصیت جید شخصیت نے سینٹ میں کومنٹ دیے پرویز مشرف کے بارے میں جب دو عہدوں کی بات شروع ہوئی تھی کہ آیا ایک شخص دو عہدے رکھ سکتا ہے یا نہیں ایک بڑے فصی و بلیغ انسان نے سینٹ میں تقریر کی کہ رکھ سکتے ہیں اس لیے کہ یہ امیر المومنین ہیں اور ان کی بھی دو وردیاں تھی ہر ایک کی ان کے پاس دو عہدے تھے تو رسول اللہ اور خلفاء راشدین کے بعد پانچمیں شخصیت تو یہی بنتے ہیں لہذا ان کو بھی دو عہدے رکھنے کا حق بنتا ہے پس عامریت کو سند دی امیر المومنیت کی ایک شخص نے جس کی زبان پر نام حسین ابن اکتر تھا اس عامر سے وہ تھا زیو الحق زیو الحق نے ایک شورہ بنائی شورہ اسلامی اور اس میں اہل حل و عقد خود اس نے چنے اہل حل و عقد کی بھی داستان بڑی دردناک ہے چونکہ جب بھی قرآن و عطرت و ولایت کو محجور کرنا ہوا اہل حل و عقد کی حزب بنے گی پارٹی یہ اہل حل و عقد ایک ہیڈکوارٹر بنائیں گے پارٹی کا سیکٹیریٹ بنائیں گے اس سیکٹیریٹ میں اجلاس ہوگا اور پھر دو پارٹیاں مل کر اہل حل و عقد کی بیٹھ کر قرآن کو اور اطرت کو فراموش خانے میں ڈال کے اور امت کو کہیں گے کہ مسئلحت وقت کا تقاضی یہ تھا کہ آپ یہ سسٹم قبول کریں خب اہل حل و عقد کی ایک جس کو ہل و عقد پڑھتے ہیں عموما ہمارے ادبا اہل حل و عقد ان زیوالحق نے خود چونے تھے تمام مسالق میں سے بڑے بڑے جو آج دینی رہبر ہیں یہ تمام زیوالحق کی مجلس شورا کا حصہ تھے تمام سیاسی جماعتوں کے بڑے سردار جتنے بھی ہیں مذہبی جماعتوں کے یہ زیوالحق کی مجلس شورا کے ارکان تھے اس میں انہوں نے امیر المومنین بننا چاہا زیوالحق نے اور سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا وہ بھی شیعہ تھا ان سے بھی زیادہ فسیع بلیغ تھا ان کی فساحت عالمی چرچے تھے اور انہوں نے یہ ریکارڈ پہ باتیں ہیں باقیدہ آپ اخبار نکال کے ان میں بھی دیکھ سکتے ہیں ریکارڈنگ نکال کے سینٹ کے رپورٹ میں بھی ہوتا ہے اگر کسی سینٹ کی لیبریری میں چلے جائیں اور وہاں جا کر ریسارج کریں تو یہ موجود ہیں یہ چیزیں محققین طلبہ کے لیے کہ وہاں عامریت کا پرچم اٹھائے تو امیر المومنین کا لقب پاتا ہے وہ لوگ اس کی تعیید کے لیے تیار ہیں اگر کوئی جمہوریت کا گسالہ لے کر آئے خوب شیعہ اتنے جوش میں آ جاتا ہے جذبے میں آ جاتا ہے کہ پھر اس کو قابو کرنا مشکل ہو جاتا ہے اتنا آشور کے دن بھی مشنل نہیں ہوتا جتنا الیکشن میں مشنل ہو جاتا ہے پھر اس کو قابو کرنا آسان بات نہیں ہوتی اتنا وہ جمہوریت کے گسالے کے پیچھے بے شک موسیٰ بھلا رہا ہو لیکن جب سامری آ کے گسالہ کھڑا کر دے پھر جو مستی تاری ہوتی ہے جولے لال پر وہ دیکھنے کی ہوتی ہے جو بنگڑا رچتا ہے اور جو دمال مچتی ہے وہ دیکھنے کی ہوتی ہے خب ایسے میں حارون سہمہ وہ بے شک کھڑا رہے اور موسیٰ پردہ غیبت سے آ کر حیرت کا اظہار کرے کہ اے قوم اے سامری اے گسالہ مگر تورات نہیں تھی یہ حارون نہیں تھا یہ ولایت نہیں تھی تجھے بچڑا نظر آتا ہے حارون نظر نہیں آتا تجھے سامری نظر آتا ہے موسیٰ نظر نہیں آتا تجھے سامری کی بات سمجھ میں آتی ہے موسیٰ کی بات سمجھ میں نہیں آتی خب یہ علمیہ برپا ہو جاتا ہے عزیز آن امان اگر ولایت کا پرچم اٹھائیں نام ولایت لیں آپ اسی سرزمین پر وحتیہ تعجب کی بات ہے کہ ایران میں بھی ایک طبقہ انقلاب اقبی کا شکار ہوا امام نے جو خدشہ ظاہر کیا حدیث سکلین ذکر کر کے بتا دیا کہ میرے بعد مجھے ڈر کس کا ہے اسی چیز کا ڈر ہے جو رسول اللہ کے بعد ہوا اور اسی چیز کا ڈر ہے جو سورہ آل امران کی آیہ ایک سو چوالیس میں اللہ نے بیان فرمایا اگر یہ شہید ہو جائے یا وفات پا جائے تو تم اقبی حالت میں لوڈ کر چلے جاؤ گے یا اس رہ کو آگے جاری رکھو گے امام نے جو فرمایا ایران میں وہ کھٹکا امام کا صحیح سچ ثابت ہوا امام کی وفات کے فوراں بعد ایک طبقہ پیدا ہوا لیبرل امامہ بسر سیاہ امامہ سید اولاد رسول محمد خاتمی صاحب سر پر سیاہ امامہ کے نسل رسول میں سے آیت اللہ کے بیٹے ہیں آیت اللہ احمد خاتمی کے بیٹے محمد خاتمی پریزیڈنٹ بنے آٹھ سال ایران کے اور امام کو یہی ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ولایت کے نظام کی جگہ پر گسالہ سامری کے ہامی نہ آ جائیں سید سر پر سیاہ امامہ رہ کر اور آ کر کہا کہ اسلام کا زمانہ ختم ہو گیا دین کا زمانہ ختم ہو گیا جمہوریت کا دور دورہ ہے اور الیکٹڈ جماعت آپ کو اس زمانے میں شاید یاد ہوگا کہ فضلہ خور میڈیا کا ایک فضلہ خور صحافی کالم نگار جو اب اس دنیا میں نہیں ہے میں نام نہیں لیتا اس کا چونکہ موجود نہیں ہے لیکن ایک فضلہ خور نے جو خود اعتراف کیا کہ یہ فضلہ خوری تھی جو میں نے کیا ہے پاکستان کے یہی اخبار جو آج کل معتوب ہے پہلوانی کی دو لگ گیا ہے اور ابھی فیلن زمینگیر ہے زمین بوس ہے روزنامہ جنگ اسی روزنامہ جنگ کے اندر کالم لکھے گئے ولایت فقی کے خلاف ولایت فقی کے خلاف کالم لکھے گئے باقیدہ کئی کئی کالم لکھے گئے جو کتابی شکل میں ابھی موجود ہیں کہ جس میں یہ ثابت کیا اس کالم نگار نے کہ ایران میں ولایت فقی اندخابی اہدہ نہیں ہے اور صدر مملکت انتخابی عودہ ہے لہٰذا انتخابی حاکمیت اور غیر انتخابی حاکمیت اس میں لکھا کے چونکہ یہ خاتمی صاحب کے زمانے میں یہ باسیں بہت چھڑی تھی پاکستان میں باقیدہ انقلاب ہی کے پیسے سے یہ کالم لکھوائے گئے یہ فضلہ اس کو دیا گیا اس نے کھایا اور کھا کے پھر اس نے حق بھی ادا کیا اب یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ جو بھی معاویہ کے دسترخان پر بیٹھ کے کچھ کھا لے وہ نمک حلال ہوتا ہے وہ اس کا حق ادا کر دیتا ہے جو سعودی عرب سے کچھ سیکھ کر آئے وہ وفادار ہوتا ہے وہ وہبیت کی ترویج کرتا ہے وہ تکفیری مذہب پر اتنا کاربند ہوتا ہے لیکن کم کے ولایی ہوزے سے پڑھ کر آنے والا نہ جانے بارڈر سے ہی بھول جاتا ہے کہ میں ولایت کا سبق بھی پڑھ کر آیا تھا یا نہیں پڑھ کر آیا تھا اسے نہیں یاد رہتا کہ ولایت بھی کوئی چپٹر ہے نہیں ہے تکفیریت جو پڑھ کر آتا ہے بھولتا نہیں ہے لیکن ولایت پڑھ کر آنے والے معلوم نہیں کیا حادثات ان کے ساتھ ہوتے ہیں کہ جلدی حافظہ جواب دے جاتا ہے یہ کالم بقیدہ لکھوائے گئے فضلہ کھلا کر لکھوائے گئے اور اس نے اطراف کیا کہ یہ مجھ سے لکھوائے گئے مجھے کیا پتا ولایت فقی کیا ہے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے موجود ہے مارکیٹ میں بھی موجود ہے ابھی یہ بقیدہ چھپوائے گئے کس کے لیے ولایت فقی سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے اس دلیل کے ساتھ کہ ولی فقی کو ڈائریکٹ لوگ انتخاب نہیں کرتے اور جمہوری زمانے میں جمہوریت کا تقاضی یہ کہ لوگوں کا منتخب رہبر ہونا چاہیے اور وہ صدر مملکت ہے یہی صاحب صفصیہ امامہ بان کر اور صدارت کا عوضہ لے کر جمہوری اسلامی کا صدر بن کر امریکہ کے دورے پر جا کر تقریر کی وہ اندر ایکارڈ تقریر ہے اس تقریر میں یہ فرمایا آن لائن سنی میں نے وہ تقریر چونکہ آن لائن وہ براڈکاسٹ ہو رہی تھی اس تقریر میں انہوں نے یہ کہا کہ ایرانیوں کا آئین شہنامہ فردوسی ہے قرآن کا نام نہیں لیا کہا شہنامہ فردوسی ایرانیوں کا مقدس آئین ہے جس نے ایرانی قوم کو منسلک و متحد رکھنا ہے اور کہا کہ ہمارا رول مادل ایرانی جوان کا اور ایرانی ملت کا رستم پہلوان ہے علی کا نام نہیں لیا امامہ سر پر ہے پس بعض وقت ہوتا ہے ایسے کہ امامہ سر پر رہ کر اور کالا امامہ سر پر رہ کر بھی انسان آل رسول ہو کر میرا سے رسول بھول جاتا ہے اور امام خمینی کو یہی کھٹکا تھا اینی تاریکن فیکم السکلین اے ملت میں تمہارے درمیان دو ستون چھوڑ کر جا رہا ہوں کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی مسلحتوں کا شکار ہو کر اور مغربی دباؤ کا شکار ہو کر اور الیکٹیڈ اور نان الیکٹیڈ کی چکر میں پڑھ کر اور پھر ولایت فقیق سے دس بردار ہو جاؤ آج بھی کچھ لوگ ایسے ہیں ایران کے اندر موجود ہے یہ طبقہ اس وقت بھی موجود ہے رہبر معظم انقلاب کہ خداون تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت بعد از رہبر کبیر رہبر معظم کی صورت میں ملی بہت رہبر معظم کی شخصیت کے پہلوں ہیں جو کم و بیش بعض جانتے ہیں یا بعضوں کی وضاعت کی ضرورت ہے لیکن یہ نکتہ جو رہبر معظم کی شخصیت میں ہستی میں بے نظیر کارنامہ ہے عزیز امان وہ یہ ہے کہ رہبر معظم نے ان تمام حالات کے اندر میراس خمینی کو فراموش نہیں ہونے دیا گم نہیں ہونے دیا محجور نہیں ہونے دیا مطروق نہیں ہونے دیا وہ کونسی میراس ہے ایک نظام ولایت اور دوسرا انقلاب اسلامی نظام اور انقلاب یہ دو میراس ہیں یہ رہبر چھوڑ کر گئے ہیں کہ ان دونوں کو تھام کے رکھنا اگر تم نے یہ دونوں تھام لیں تمام امت مسلمہ اس وقت کی امت اسلامیہ و امت اسلامیہ کا پرچمدار حراول دستہ یعنی تشیہ ان کو کوئی بھی سرکوب نہیں کر سکتا ان کو کوئی بھی سرنگون نہیں کر سکتا ان کو کوئی بھی تحکیر نہیں کر سکتا اگر یہ دو ستون تمہارے پاس ہوئے اس وقت آپ نے دیکھا کہ پورا مغرب و مشرق و عرب و غرب مل کر انہوں نے آ کر انقلاب کا گلہ دبایا ہوا ہے نظام کا گلہ دبایا ہوا ہے صرف ایک چیز کا بظاہر یہ کہتے ہیں کہ ایٹمی پالیسی چھوڑ دو نا ایٹمی پلانٹ نہیں چھوڑانا چاہتے ایٹمی ٹکنالوجی ان سے نہیں چھننا چاہتے کیوں اس لیے کہ ایران کے اندر ایٹمی ٹکنالوجی امریکہ نے خود شروع کی خود شاہ کے زمانے میں ایران کو ایٹمی طاقت بنانے کا کام آغاز امریکہ نے کیا تھا پس امریکہ ایران کے لیے ایٹم کو ضروری سمجھتا تھا ایٹمی ٹکنالوجی کو کیا ہوا کہ وہ ملک جو ایرانی ایران کے لیے ایٹمی ٹکنالوجی ضروری سمجھے تھا آج اس کے اوپر قدغن لگا رہا ہے کیا فرق کیا پڑا فرق یہ پڑا کہ اس وقت ایران میں ولایت کا نظام نہیں تھا آمریت و ملوکیت و شہنشاہیت تھی اور آج ولایت کا نظام آگیا ہے اصل میں امریکہ ایران کو ایٹمی ٹکنالوجی سے نہیں ہٹانا چاہتا ولایت کے نظام سے ہٹانا چاہتا ہے انقلاب سے ہٹانا چاہتا ہے اور ایران کے اندر کچھ ایسے ضعیف لوگ ناکارہ لوگ کمزور ایمان والے لوگ یا نقاب پوش لوگ ہیں ایسے جو اس وقت رہبر معظم نے چند روز قبل کی تقریر آج کی مصروفیت کی وجہ سے میں آج نہیں سن سکا آج بھی رہبر معظم کی تقریر تھی مرکد ایمان پر لیکن دو روز قبل کی بے صد کی مناسبت سکھی اور اس کے بعد ایک دو اور اور اس میں سراحت کے ساتھ کھل کے بیان فرمایا کہ ایران کے اندر وہ لوگ جو اس وقت ملت کو یہ راستہ بتاتے ہیں کہ ہمیں پابندیوں سے بچنے کے لیے ملکی حالات ٹھیک کرنے کے لیے مہنگاہی روکنے کے لیے اور اس ابتری اور اس دباؤ سے باہر آنے کے لیے ہمیں تسلیم ہو جانا چاہیے اور اپنے نظام سے دسبرداروں یہ خائن ہیں یہ منافق ہیں یہ خائن و منافق ہیں رہبر نے فرمایا اس وقت حافظ میراس امام خمینی رہبر معظم ہیں اس میراس کو بچایا بہت سختی کے ساتھ بچایا بہت دلیری کے ساتھ بچایا بہت شجاعت کے ساتھ بچایا آپ کو اندازہ نہیں ہے عزیز آنے من کس طرح میراس امام کو رہبر معظم نے بچایا امام خود فرماتے تھے کہ آپ محافظ بنو ولایت فقی کے ولایت فقی کو بچاؤ تاکہ تم بھی بچاؤ ملت بھی بچ جائے نظام بھی بچ جائے تمہاری دین و دنیا بھی بچ جائے اگر یہ نظام نہ بچا سکے تمہارا سب کچھ نابود ہو جائے گا یہ میراس ہے امام کی امام اسی سے خوفزدہ تھے کہ جس طرح میراس رسول اور وہ امیر المومنین کے جملے جگر پھارتے ہیں انسان کا جب امیر المومنین کا خطبہ سیوم پڑے امیر المومنین فرماتے ہیں کہ عجیب حالت تھی میری کہ میں میراس رسول اور اپنا اپنا حق اپنی آنکھوں سے لٹتا ہوا دیکھ رہا تھا اور میرے گلے میں گویا کوئی چیز فس گئی تھی جو نہ نیچے جا رہی تھی نہ باہر آ رہی تھی اور میری آنکھوں میں گویا کانٹا آ گیا تھا نہ آنکھ بند رکھ سکتا تھا نہ آنکھ کھول سکتا تھا یعنی نہ بول سکتا تھا نہ چپ رہ سکتا تھا اس قرب میں میں نے یہ پچیس سال گزارے یہ اس کو پتا ہوتا ہے جو میراس کا امین و امانتدار ہوتا ہے جب اس کے سامنے یہ میراس لٹ رہی ہو اس پر جو گزرتی ہے یہ وہی جانتا ہے دوسری اس کی طرف متوجہ نہیں ہیں جنہوں نے چور دروازے موسیقی کہ پشتیبان ولایت فقی باشید تا آسی بی بین مملکت نرسد اگر چاہتے ہو تمہارے ملک کو کوئی نقصان نہ پہنچے تمہاری اقتصاد کو کوئی نقصان نہ پہنچے تمہاری حکومت کو کوئی نقصان نہ پہنچے تمہاری سرحدوں کو کوئی نقصان نہ پہنچے پشتیبان رہو ولایت فقی کے پشتیبان رہو ولایت فقی فقی کی ولایت جو ایک شمہ ہے روشن ہوئی ہے ولایت معصوم سے نیابتاً عن المعصوم یہ شمہ الیکشن سے روشن نہیں ہوتی اے ملت الیکشن باز و اے ملت انتخاب پرست ولایت انتصابی ہے انتخابی نہیں ہے اللہ نے ولی خود مقرر کرنا ہے منصوب کرنا ہے اللہ نے لوگوں کو حق نہیں دیا ولی چننے کا حاکم چننے کا حق لوگوں کو نہیں دیا خدا کا فرمانا ہے یہ حق میرا ہے یہ حاکم میں نے تمہارے لئے چننا ہے حکومت بھی میری قانون بھی میرا حاکم بھی میرا اگر یہ ہوا تو نظام الہی ہے تمہارا لیکن اگر اس مسلس میں سے ایک بھی میرا نہ ہوا قانون میرا ہوا حاکم میرا ہوا یہ نظام میرا نہیں ہوگا اگر قانون بھی میرا نہ ہوا قانون تمہارا اپنا ہوا یہ نظام میرا نہیں ہوگا اگر حاکم تمہارا ہوا یہ نظام میرا نہیں ہوگا الہی نظام اس وقت ہے جب حکومت الہی قانون الہی اور حاکم بھی الہی ہو ولایت فقی یعنی زمانہ غیبت قبرہ میں معصوم کی جانب سے مقرر و منصوب فقی عادل و دلیر و شجا و باب بصیرت جس کے سپرد امور مسلمین و عمر ملت و دین کیا گیا ہے اس کو کہتے ہیں ولایت ولایت کا مطلب ہے اختیار اختیارات کو ولایت کہتے ہیں جس طرح باپ ولی ہے اپنی اولاد کا اختیارات باپ کے پاس ہیں لیکن کلچرل لوگ جو دین کے پیروکار نہیں میں نے اکثر تنزن آ کہا ہے کہ اکثر گھرانوں کے اندر باپ موجود ہے گھر کے اندر لیکن بچوں کی تقدیر کے فیصلے مامو کرتا ہے اور چچا کرتا ہے اب یہ چچا صاحب کہاں سے آگئے تمہیں کس نے ولایت دی تمہیں ان کے اوپر تم صرف رشتدار ہو تم صرف قرابتدار ہو تمہارا صرف احترام ہے اختیار تمہارا نہیں ہے ان بچوں کے اوپر باپ کا اختیار ہے جس کو اختیار دیا جائے وہ ولی ہوتا ہے ولایت اس کی ہے عزیزان آج امت کے مامو اور امت کے چچے اور امت کے تائے بہت سارے پیدا ہو گئے جنہوں نے اولیاء امت سے امت چھین لی حضرت موسیٰ نے فیرون سے کہا تھا کہ تُو امت کا تایا بنا پھرتا ہے تُجھے کس نے سپورٹ کی ہے یہ امت یہ بندگانِ خدا ہے اور میں ان کا صاحبِ اختیار ہوں یہ جس کے بندے ہیں اس نے ان کا اختیار مجھے عطا کیا ہے تُو بیچ میں سے ربِ آلہ کیسے بن گیا تُو بیچ میں سے ان کا بڑا کیسے بن گیا تُو بیچ میں سے ان کا صاحبِ اختیار کیسے بن گیا فیرونیت ہے ولایت کے مقابلے میں آ کر کہنا اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَى میں تمہارا بڑا لیڈر ہوں عزیز آن امان امام خمینی کو یہی خطرہ تھا کہ کہیں امامہ بسر چونکہ امام کو خطرہ تھا ایک جملہ امام نے استعمال کیا میں اس کو ذرا دوبارہ دورا کے آپ کی خدمت میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ توجہ رکھیں کہ امام کو کھٹکا کیا تھا امام یہ فرما رہے ہیں وَحَرْجِ اِن بُنِيَانِ کَجْ بِجُلُوْا عَامَد یعنی مہجوریتِ اطرت و قرآن یہ پہلے دن سے ہی عمل ہو گیا فراموشی کا شکار ہو گیا قرآن و اطرت اور پھر تسلسل کے ساتھ آگے جاری رہا یہ سلسلہ اور اسی طرح یہ آگے بڑھتا رہا ہرچے اِن بُنِيَانِ کَجْ بِجُلُوْا عَامَد یہ دیوارِ کَجْ یہ امارتِ کَجْ یہ بڑھتی رہی آگے اور کجی بڑھتی رہی وَإِنْ حِرَافْحَا اَفْزُونَ شُدُ گمرایاں زیادہ ہوتی گئیں تَآنجَ کہ قرآنِ کریم رہا برائے رشدِ جہنیان وَنُقْتِ جَمْ مِنِيَ مُسْلْمَان بلکہ آئلہِ بَشَرِی اَزْ مَقَامِ شَامِخِ اَحْمَدِیَت بِكَشْفِ تَامِ مُحَمَّدِی تَنَزُّلْ قَرْد کہ بشریتِ رَبِ آنچِ بِرَسَدْ بِرَسَانَد وَإِنْ وَلِیدِي اَلَّمَ الْأَسْمَالَ اَسْمَارَ اَزْ شَرِ شَيَاطِين وَتَاغُتَارِ رِحَاسَازَد وَجَهَنْ رَبِ قِسْتُ عَدْلِ رَسَانَد وَحُکُومِتْ رَبِ قَسْدِ اَوْلِيَاءُ اللَّهِ مَاسُومِين بِسْفَارَتْ تَعَانَن بِحَرْكَسْكِ سَلَحِ بَشَرِیَتَ بِسْفَارَن کہ قرآن خدا نے اتارا جو علم الاسما سے اترا مقام احدیت سے اترا مقام محمدیت تک پہنچا مقام محمدی تک پہنچا کہ مقام محمدی کو اگر سمجھنا ہے تو یہ شمارہ عروت الوسقہ کا شمارہ نہ مشروع نام ایک نیا میگزین عروت الوسقہ کا علمی میگزین علماء کے لیے علمی رکھنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ شمارہ جو مدتوں سے مجلہ میگزین آرزو تھی اللہ کے لطف سے شروع ہو گیا ہے پہلے تیسرا شمارہ ہے تیسرے شمارے میں جو باس ہے اصول کافی کی وہاں پر اصول کافی کی تفسیر ہے وہاں اس میں حقیقت تام محمدی کو اگر سمجھنا ہے تو اس میں موجود ہے وہاں سے آپ رجوع کر سکتے ہیں امام فرما رہے ہیں کہ قرآن مقام علم الاسما سے اترا مقام احدیت سے اترا مقام حقیقت تام محمدی پہ آیا نازل ہوا وہاں سے بشریت تک پہنچا تاکہ قرآن کی حکومت قائم ہو اور وہ حکومت معصومین کے ذریعے سے قائم ہو اور معصومین جس کو خود مناسب سمجھیں اس کو یہ حق حاکمیت عطا کر دیں چنان اس طرح قرآن کو میدان سے باہر کر دیا گیا کہ گوئی نقش برائے ہدایت نہ دارت اس طرح سے قرآن کو بیچ میں سے ہٹا دیا گیا کہ گوئی اس کا کوئی کردار ہی نہیں ہے ہدایت میں وَقَارْ بِجَائِ رَسِید کہ نقش قرآن بے داست حکومتہ یہ جائر اور یہاں تک معاملہ آپ پہنچا کہ حکومت قرآنی کے بجائے جائر ظالم حکومتیں قائم ہو گئیں وَآخُنْدْهَا یہ توجہ فرمائیں اس جملے پر امام خمینی کے وسیعت نامے کے آغاز میں یہ جملہ ہے وَآخُنْدْهَا یہ یہ رٹ لیں یہ جملہ میں دوارہ پڑھتا ہوں اس کو آسان ہے فارسی وَآخُنْدْهَا یہ خبیستر از تاغوتیاں آخند ملہ مولوی عالم ایسے علماء ایسے مولوی ایسے آخند ایسے ملہ جو تاغوتوں سے بھی زیادہ خبیستر ہیں اتنا خبیست تاغوت نہیں ہیں جتنے یہ مولوی باز خبیست ہیں ان کی خباست کیا ہے کہ قرآن کو میدان سے نکالنے میں ان کا بڑا کردار ہے تاغوت سے زیادہ خبیست ملہ تاغوت سے زیادہ خبیست مولوی تاغوت سے زیادہ خبیست امام کو ڈر یہ تھا کہ جس طرح میراس رسول تاغوتوں کے ذریعے اور تاغوتوں سے زیادہ خبیستر ملہوں کے ذریعے علماء کے ذریعے میراس رسول لٹ گئی امام خمینی فرماتے تھے مجھے بھی یہی ڈر ہے سب سے بڑا ڈر امام فرماتے مجھے تاغوتی حکومتوں سے ہے اور اس سے زیادہ ڈر مجھے تاغوت سے زیادہ خبیستر مولویوں سے ہے کہ یہ میری میراس کو یہ بھی لٹا دیں گے خب عزیز آنیمان یہ وسیعت نام الہی امام خمینی میں خطرہ ہے اس لئے حدیث سکلین سے شروع کیا حدیث سکلین بڑی باعظمت حدیث ہے لیکن درد این حال ایک بڑا دردناک ماجرہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہے علمیہ عالم اسلام کا حدیث سکلین بتا رہی ہے حدیث سکلین جہاں پر اسلام کے رکن بتا رہی ہے امت کی نجات کے ستون بتا رہی ہے وہاں پر قرآن و اطرت کا مرسیہ بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہے دردناک داستان بھی ساتھ ساتھ بتا رہی ہے کہ جو رسول نے پیش کیا وہ دوسروں نے چھوڑ دیا وہ مطروق کر دیا کس نے کیا باز امامہ والوں نے خبیستہ رز تاغوتیان کون تھے جو قرآن کی دگر شاہ نامہ لے کر آتے ہیں جو امام حسین کی جگہ رستم کو لے کر آتے ہیں جو امام علی کی جگہ پر لے کر کسی قومی ہیرو کو لے کر آتے امام کو انہی کا ڈر تھا کہ یہ قدم کہاں رکھ رہے ہو دیکھا کرو ایک ایرانی شاعر کا شعر ہے میں وہ نہیں پڑھتا مضمون اس کا ہے کہ جب پانی کے بارے میں ہیں کہ پانی گندہ نہ کیا کرو جب نہر میں نالی میں پانی سوئی میں جاتے ہو تو پانی گندہ نہ کیا کرو کیوں اس لیے کہ شاید یہی پانی جو تم گندہ کر رہے ہو یہی پانی تھوڑا نیچے جائے اور ایک تشنا بوکھا انسان یہ پانی پی رہا ہو شاید ایک تشنا حیوان اس پانی کا محتاج ہو شاید ایک تشنا درویش اس پانی سے حیات کی طلب میں بیٹھا ہو اگر تم نے پانی گا بہت خوبصورت شعر ہے اس کا البتہ اس نے اور تناظر میں یہ شعر لکھا وہ پڑھا کہ پانی گندہ مت کرو اس لیے کہ تم پانی گندہ کرتے ہو اور یہ پانی گندہ بعضوں کے لیے بڑا مشکل بن جاتا ہے عزیز امن دین کو مبہم نہ بنو اپنی مفادات کے لیے اپنی شہرت کے لیے اپنی پرچار کے لیے اپنی نام نمود کے لیے چند لوگوں کو دوکھا دے کر اپنے پیچھے چلانے کے لیے پانی کو گندہ مت کرو کیوں کہ شاید اسی سے کوئی خام ذہن گمراہ ہو جائے تیرے اس حرکت سے یہ خطر تھا جو امام ذکر فرما رہے تھے کہ اس میراس کو حفظ کرنا اس میراس کو بچانا آج میں نے ارز کیا کہ بعض ملتیں زیادہ لائک تر ہیں اس میراس کے رسول اللہ نے جب خطبہ غدیر دیا توجہ فرمائی ملت پاکستان خطبہ غدیر میں رسول اللہ نے ایک جملہ بیان فرمایا تھا اگر پاکستانی چاہے اس خطبے کا ایک عجیب انداز سے خطبہ عجیب مکان اور ماحول کے اندر پڑا اور پھر خطبے کے بعد جو رد عمل لوگوں نے دکھایا بخن بخن ہوئی واہ ہوئی پھر ولایت کے قصیدے پڑے گئے سب کچھ ہوا رد عمل لیکن رسول اللہ نے ایک جملہ اس خطبے کے اندر بیان فرمایا اور وہ یہ تھا کہ جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اسے لکھو اسے حفظ کرو اسے عزبر کرو اور جا کر دوسروں کو بتاؤ جا کر دوسروں کو ضرور بتاؤ کیوں اس لیے کہ ربا حامل فقہ الى من هو افقہ من ہو اس لیے کہ بعض اوقات ایک فکر ایک شخص کے پاس ہوتی ہے لیکن وہ اس کو سمجھتا نہیں جانتا نہیں اس کا حامل ہوتا ہے حافظ ہوتا ہے لیکن سمجھتا نہیں جس کو بتاتا ہے جس کو پیش کرتا ہے وہ اس سے بہتر اس کو سمجھتا ہے خب آپ توجہ کریں وہ روایات جن سے ولایت فقی استفادہ ہوتی یہ چودہ سو سال راویوں کے سینوں میں رہیں لیکن یہ حامل فق و حامل روایت سمجھ نہیں سکے لیکن رسول اللہ کے قول پر عمل کیا کہ بتاتے رہو بتاتے رہو چودہ سو سال بعد ایک روح اللہ آئے گا اس کو اتنی بصیرت ہوگی کہ جو تم نقل کرتے ہو وہ اس سے سمجھ بھی جائے گا اور ہیں اگر پاکستانی چاہیں تو اس حدیث کا مورد بن سکتے کہ ولایت اس طرح سے سمجھیں جس طرح رسول اللہ کی آرزو تھی رسول اللہ تو معلوم تھا یہ بخن بخن والے ہیں اس لئے تو رسول اللہ ججک رہے تھے قرآن کا لہجہ بتاتا ہے کہ رسول اللہ تھوڑا سا اچھکچا رہے تھے بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیان کریں اگر آپ نے یہ نہ پہنچا یہ پیغام رسالت کا کوئی کام نہیں کیا لوگوں سے مت ڈر مجھ سے ڈر اللہ تجھے بچائے گا بیان کر دے اگر یہ بیان نہ ہوا کچھ بیان نہیں ہوا یہ لہجہ بتاتا ہے کہ کوئی مشکل تھی وہاں مشکل کیا تھی مجمع دیکھ کر فرمایا یہ تو واہ والے سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نظام ایک زمانت دین کی پیش کرنا اور وہ بھی واہ پر ٹرخا دیا جائے اور بعد میں ایک نکلے اور قصیدہ بھی پڑھ دے وہاں پر داد بھی لے رسول اللہ اللہ کا حکم ہوا ہے رسول پڑھ دے اور رسول اللہ نے بھی پڑھ کے لوگوں کو کہا لوگوں سنو لیکن اس کو آگے بیان ضرور کرنا چھپانا نہیں کیوں کہ شاید تم بخن بخن پر اختفا کر لو لیکن کل کو آنے والی ملت بخن سے آگے بڑھ کر اس کی حقیقت کو بھی سمجھ جائے پاکستانی چاہیں تو رسول اللہ کی اس آرزو پر پورا اتر سکتے ہیں چونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا بیان کرتے رہو کرتے رہو کوئی تو نسل آئی گی ایسی جو اس کی حقیقت کو اس راز کو سمجھ جائے گی امام خمینی یہ راز بیان کر رہے ہیں اپنے وسیعت نامہ میں پاکستانی چاہیں تو وارث میراس خمینی بن سکتے ہیں عزیز آن امان جس طرح وہ ملت عجم وارث پیغام اللہ ما اقبال بن گئی اور انقلاب برپا کیا ہم اقبال سے پاکستان میں کچھ نہیں سیکھ لیں کہ کیا بیان فرما رہے ہیں اقبال اقبال بھی یہی چاہتے تھے یہی عارض اقبال تھی جو امام خمینی کی شکل میں پوری ہو گئی کہ بارہ میں نے وہ مطلب آپ کی خدمت میں جوانان عجم کا شیر اللہ ما کا پیش کیا ہے میر صد مردی کے زنجیر قلامان بشند دیدأم اینرا از روزن دیوار زندان شما وہ مرد آ رہا ہے جو تمہاری پاؤں کی زنجیروں کو کاٹ کے پھینک دے گا اور یہ میں تمہارے زندان کی دیوار کے سراخ سے دیکھ رہا ہوں کہ وہ آ رہا ہے اور وہ آ گیا وہ مرد اور اس نے اس ملت کی غلامی کی زنجیریں کاٹ کے پھینک دیں اور وہ محجور نہ ہونے دینا ایسا نہ ہو کہ حوض قوسر پہ میراس پہنچ جائے اور کوئی بھی اس کو محجوریت سے باہر نہ نکال لے ہمیں فقر ہے کہ ہم جعفری ہیں ہمیں فقر ہے کہ ہم مسلمان ہیں وشیعہ ہیں اور امام کی اسی وسیعت نامی کے اس نے خطام پر میں عرض کروں گا اے رہبر عظیم وکبیر وعزیز ہمیں بھی فقر ہے کہ ہم خمینی کے پیروکار ہیں والسلام علیکم ورحمت اللہ ہیس فقر ہیس دلہ ہی رہبر فقر خام نائی رہبر کے پرمان پر جان بی قربان ہے سید کے اعلان پر جان بی قربان ہے دست خدا بر سر ماں خام نائی رب بر ماں دست خدا بر سر ماں خام نائی رب بر ماں تری رحم لڑیں گے یا اللہ تری رخ ملڑیں گے یا اللہ آگے ہی بڑیں گے یا اللہ آگے ہی بڑیں گے یا اللہ پیچھے نہ ہٹیں گے یا اللہ ہی ہاتھ من الز اللہ ہی ہاتھ من نازلہ